نمشکر دوستوں آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل موویز مزہ میں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں راج کمار حیرانی کی مووی 3 جیٹ جس میں امیر خان کرینہ کپور عارف مادون شرون جوشی بومنیرانی اوم موناسی ہے پرشت سہانی جاوید جفری جیسے کلکاروں نے کام کیا اس مووی کی لیند دو گھنٹے پچاس منٹ ہے اور یہ ہے راج کمار حیرانی کی مووی ہے تو چلیے آج اس کے بارے میں بات کریں دوستو راج کمار حیرانی کی خاصیت ہے کہ وہ ہے گمبیر باتیں منونجک اور ہستے ہستے کہہ دیتے ہیں جنہیں وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کے کم سے کم منونجن تو ہو ہی جاتا ہے چیتن بغت کے اپنیاز 5.7 سے پریریت فلم 3 ایڈیٹ کے جریعے حیرانی نے برطمان شکشہ پرنالی پیرنٹس کا بچوں پر کچھ بننے کا دواب اور کتابی گیان کی اپیوگیتہ پرمنونجک طریقے سے سوال اٹھائے ہیں ہر بدیار تھی ایک نہ ایک بار یہ سوچتا ہے کہ جو وہ پڑھ رہا ہے اس کی کیا اپیوگیتہ ہے ورشوں پرانی لکھی باتوں کو اس نے رٹنا پڑتا ہے کیونکہ پرکشہ میں نمبر لانے ہیں جن کے آدھار پر نوکری ملتی ہے اسے ایک ایسے سسٹم کو ماننا پڑتا ہے جس میں اسے وچارک اجادی نہیں مل پاتی ہے ماتا پیتہ بھی اس لئے دواب ڈالتے ہیں کیونکہ سماج میں یوگیتہ ماپنے کا ڈگری گریٹس پر مانے ہیں کئی لڑکے لڑکیاں اس لئے یہ ڈگری لیتے ہیں تاکہ انہیں اچھا جیوان ساتھی ملے ان ساری باتوں کو ہرانی نے بوجیل طریقے سے یا اپدشات مک طریقے سے پیش نہیں کیا ہے بلکہ منجن کی چاشنی میں ڈبا کر انہوں نے اپنی بات رکھی ہے امیر ہیرانی کمبینیشن کے کاروں پر اپکشائیں اس فلم سے بہت بڑھ گئی ہیں اور یہ دونوں پرتیبہ شالی ویختی نے راشنہ ہی کرتے ہیں رنچوڑ داس شاملا داس چانچڑ کا نکنیم رنچو ہے انجینئر کالج میں رنچو امیر خان فران خریشی اور مادون اور راجو رستوگی شرون جوشی روم پارٹنرز ہیں فران وائلڈ لائف فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے لیکن اس کے پیدا ہونے کے ایک منٹ بعد ہی اسے انجینئر بننا ہے یہ ہے اس کے ہٹلو پیتا نے تیہ کر دیا ہے وہیں مرمر کر پڑھ رہا ہے راجو کا پروار اتھک روپ سے بہت کمجور ہے بوشیہ گڑھر ہے اسے ستاتا رہتا ہے ویگیان کا شاتر ہونے سے باوجود وہ ہے تمام اندوشواسوں سے گرا ہوا ہے پڑھائی سے زیادہ اسے پوجا پاتھ اور ہاتھ میں پینی گریش انتی گونٹیوں پر ہے وہیں ڈرڈر کر پڑھ رہا ہے رنچو ایک الگ ہی قسم کا انسان ہے بہتی ہوا سا اڑتی پتنگ سا وہیں گریڈ مارکس کبھی گیان پر وشواس نہیں کرتا ہے آسان شبدوں میں کہیں باتیں اسے پسند ہیں اس کا ماننا ہے کہ جندگی میں وہ میں وہ کرو جو تمہارے دل کہے وہ کام یا بھی اور قابلیت کا فرق اپنے دوستوں کو سمجھاتا ہے رنچوں کے وچاروں سے کالج کے پرنسپل وائرس بومن ایرانی بلکل سہمت نہیں ہے وہ جندگی کی چوہ دوڑ میں انسا لینے کے لیے ایک فیکٹری کی طرح میں دیارتیوں کو تیار کرتے ہیں پڑھائی ختم ہونے کے بعد رنچوں اشانک گائب ہو جاتا ہے ورشوں بعد رنچوں کے دوستوں کو اس کے بارے میں کلو ملتا ہے اور وہ اسے تلاشنے کے لیے نکلتے ہیں اس سفر میں انہیں رنچوں کے بارے میں کئی نئی باتیں پتا چلتی ہیں کہانی کو سکرین پر کہنے میں ہرانی ماہر ہے فلیش بیک کا انہوں نے یہاں امدہ پریو کیا ہے ہرانی اور عبیجات جوشی نیجا تدرشے ایسے لکھے ہیں جو حسن پر رونے پر یا سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اپنی بات کہنے کے لیے انہوں نے مسالہ فلم کے فرمولے سے بھی پرہیج نہیں کیا مادون کا ناٹک کر ہوای جاج رکوانا کرینہ کپور کو شادی کے مندف سے بگاہ لے جانا جاوید جعفری سے امید کا پتہ پوچھنے والے سین دیکھ لگتا ہے مانو ڈیویڈ دون کی فلم دیکھ رہے ہو پہلے ہاف میں سرپٹ بھاگتی فلم دوسرے ہاف میں کہیں کہیں کمجور ہو گئی ہے خاص طور پر مونسی اگے ماں بننے والے سین بہت فلمی ہو گیا ہے امیر کی فلم میں انٹری اور ریگنگ والا دریش ہے چمتکار بلتکار والا دریش ہے رنچ دوارہ بار بار ثابت کرنا کرنا کی پیا کرینہ کپور نے گلت جیبن ساتھی چونہ ہے ڈوکلا فافڑا تھے پلا خاخرا کھانڈوا والا سین را جھو کے گھر گھر کی حالت کو ونگیان تمک شہلی پچاس اور ساٹھ کے دشک کی بلیک اینڈ وائٹ فلم کی طرح میں پیش کیا گیا ہے سین بہترین بن پڑے ہیں ایرانی پر اپنی برانی فلموں کا پروباب نہ جنا آیا وہاں منہ بائی تھا یہاں رنچو ہے وہاں بومن ایرانی دین تھے یہاں وے پرنسپل ہیں وہاں منہ بائی دین کی لڑکی کو چاہتا تھا یہاں رنچو پرنسپل کی لڑکی کو چاہتا ہے حالکہ ان باتوں سے فلم پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا لیکن فلم کار پر دوہراو کا اثر دکھائی دیتا ہے سواد چٹیلے ہیں اس دیش میں گرانٹی کے ساتھ تیس منٹ میں پی جا جاتا ہے لیکن ایمبولنس نہیں شیر بیرنگ مسٹر گیڈر سے کچھ سیخ جاتا ہے لیکن اسے ویل ٹرینڈ کہا جاتا ہے ویل ایجوکیٹڈ نہیں جیسے سواند فلم کو دھار پردان کرتے ہیں اب انیا میں سبی کلکاروں نے اپنا شریشت پردرشن کیا ہے اپنی عمر سے آدی عمر کا کردار نوانا آسان نہیں تھا لیکن امیر نے یہ کر دکھایا آج کی یوہ پی ڈی کے ہاں باپ انہوں نے باریکی سے پکڑا تیج ترار اور اپنی شرطوں پر جینے والے رینچوں کو انہوں نے پوری ارجہ کے ساتھ پردے پر جیت کیا امیر خان کے فلم میں ہونے کے باوجود شرمن جوشی اور مادو اپنی پرس اپسٹی تھی درج کر رہتے ہیں حالانکہ مادوان فٹنیس کے معاملے میں مار کھا گئے این آرائی چطر کے روپ میں اومی نے بہترین ابینیہ کیا ہے بومن ایرانی نے پھر ثابت کیا ہے کہ وہ کمال کے ابینیتہ ہیں اور ایکٹنگ اور ایکٹنگ کے بیچ کی ریخہ پر وہ کشلتہ سے چلے ہیں آمیر خان آمیر اور ان کے بیچ کے درشے دیکھنے لائق بند پڑے ہیں رینہ کپور کے رول کی لمبائی کم ہے اس کے باوجود وہ اپنی شاپ چھوڑتی ہیں لیکن سکرین پر دیکھتے سے میں الگ ہی اثر پڑتا ہے جو جو بھی جو بھی گانے کا فلم پچھلے دو بار سے دو جار ساتھ تارے جمعی پر دو جار اگجنی ورش کا سمامن بالی ووڈ بہترین فلم کے جریعے کر رہا ہے اور دو جار نو میں ہیٹرک پوری ہو گئی ہے انوٹھے ویشے چھوٹیلے سواد اور شاندار ابنیا کے کارنی یہ فلم دیکھی جا سکتی ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ہم نے آپ کو 3 ایڈیٹ کی سٹوری ایکسپلین کی ہے جو کیس فلم میں ہے اور اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو اسے سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کریں دوستو دنیا بات نمشکر دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل موویز مزا میں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں راج کمار حیرانی کی مووی 3 جس میں امیر خان کرینہ کپور عارف مادون شرون جوشی بومنیرانی اوم موناسی ہے پرشت سہانی جاوید جفری جیسے کلکاروں نے کام کیا اس مووی کی لیندھ دو گھنٹے پچاس منٹ ہے اور یہ ہے راج کماری حیرانی کی مووی ہے تو چلیے آج اس کے بارے میں بات کریں دوستو راج کماری حیرانی کی خاصیت ہے کہ وہ ہے گمبیر باتیں منونجک اور ہستے ہستے کہہ دیتے ہیں جنہیں وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کے کم سے کم منونجن تو ہو ہی جاتا ہے چیتن بقت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سوام سوام پن سوام آو چیتن بقت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سوان سیپریریت فلم تھے ایڈیٹ کے جریہ حیرانی نے برطمان شکشہ پرنالی پیرنٹس کا بچوں پر کچھ بننے کا دواب اور کتابی گیان کی اپیو گیتہ پر منونجک طریقے سے سوال اٹھائے ہیں ہر بدیار تھی ایک نائک بار یہ سوچتا ہے کہ جو وہ پڑھ رہا ہے اس کی کیا اپیو گیتہ ہے ورشوں پرانی لکھی باتوں کو اس نے رٹنا رٹنا پڑتا ہے کیونکہ پرکشا میں نمبر لانے ہیں جن کے آدھار پر نوکری ملتی ہے اسے ایک ایسے سسٹم کو ماننا پڑتا ہے جس میں اسے وچارک اجادی نہیں مل پاتی ہے ماتا پیتہ بھی اس لئے دباب ڈالتے ہیں کیونکہ سماج میں یو گیتہ ماپنے کا ڈگری گریٹس پر مانے ہیں کئی لڑکے لڑکیاں اسے لئے ڈگری لیتے ہیں تاکہ انہیں اچھا جیوان ساتھی ملے ان ساری باتوں کو ہیرانی نے بوجیل طریقے سے یا اپدش شاہ تمک طریقے سے پیش نہیں کیا ہے بلکہ منجن کی چاشنی میں ڈبا کر انہوں نے اپنی بات رکھی ہے امیر ہیرانی کمبینیشن کے کاروں پوپکش ہیں اس فلم سے بہت بڑھ گئی ہیں اور یہ دونوں پرتیبہ شالی وقتی نہیں کرتے ہیں رنچوڑ داس شام لا داس چانچڑ کا نک نیم رنچو ہے انجینئر کالج میں رنچو امیر خان فران خویش آر مادون اور راجی رستوگی شرون جوسی روم پارٹنر سین فران وائل لائف فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے لیکن اس کے پیدا ہونے کے ایک منٹ بعد ہی اسے انجینئر بننا ہے اس کے ہٹلو پیتہ نے تہہ کر دیا ہے مر مر کر پڑ رہا ہے راجو کا پروار اتھک روپ سے بہت کمجور ہے اسے ستاتا رہتا اور ہاتھ میں پینی گریش ہمتی گھونٹیوں پر ہے ڈر ڈر کر پڑ رہا ہے رینچو ایک الگ ہی قسم کا انسان ہے بہتی ہواسہ اڑتی پتنگ صاحب ہے گریڈ مارک تیب گیان پر وشواس نہیں کرتا ہے آسان شبدوں میں کہیں باتیں اسے پسند ہیں اس کا ماننا ہے کہ جندگی میں وہ میں وہ کرو جو تمہارے دل کہے وہ کام یا بھی اور قابلیت کا فرق اپنے دوستوں کو سمجھاتا ہے رینچوں کے وچاروں سے کالج کے پرنسپل وائرس بومن ایرانی بلکل سہمت نہیں ہے وہ جندگی کی چوہ دوڑ میں انسا لینے کے لیے ایک فیکٹری کی طرح دیارتی وں کو تیار کرتے ہیں پڑائی ختم ہونے کے بعد رینچوں اشانک گائب ہو جاتا ہے ورشوں بارے رینچوں کے دوستوں کو اس کے بارے میں کلو ملتا ہے اور وہ اسے تلاش کے لیے نکلتے ہیں اس سفر میں انہیں رینچوں کے بارے میں کئی نہیں باتیں پتا چلتی ہیں کہانی کو سکرین پر کہنے میں ہرانی ماہر ہے فلیش بیک کا انہوں نے یہاں امدہ پریو کیا ہے ہرانی اور عویجات جوشی نیجا تردش ایسے لکھے ہیں جو حسن پر رونے پر یا سوچ نیجا مجبور کرتے ہیں اپنی بات کہنے کے لئے انہوں نے مسالہ فلم کے فرمولے سے بھی پرہیج نہیں کیا ماد بن کا ناٹک کر ہوا ایجاج رکوانہ کرین کپور کو شادی کے مندف سے بگا لے جانا جاوید جعفری سے امید کا پتہ پوچھنے والے سین دیکھ لگتا ہے مانو ڈیویڈ دون کی فلم دیکھ رہے ہو پہلے ہاف میں سرپٹ بھاگتی فلم دوسرے ہاف میں کہیں کہیں کمجور ہو گئی ہے خاص طور پر مونہ سیگ ماں بننے والے سین بہت فلم ہو گیا ہے امیر کی فلم میں انٹری اور ریگنگ والا درش چمتکار بلتکار والا درش رنچ دوارہ بار ثابت کرنا کی پیا کرینک پور نے گلت جیبن ساتھی چھونا ہے دھوک لا فافرا تھے پلا خاخرا خانڈ ہوا والا سین راج جو کے گھر گھر کی حالت کو ونگ گیان تمک شہلی اپچاس اور ساٹھ کے دش کی بلیک اینڈ وائٹ فلم کی طرح میں پیش کیا گیا سین بہترین بن پڑے ہیں ایرانی پر اپنی برانی فلموں کا پروباب نہ جنا آیا وہاں منہ بائی تھا یہاں رینچو ہے وہاں بومن ایرانی دین تھے یہاں وہ پرنسپل ہیں وہاں منہ بائی دین کی لڑکی کو چاہتا تھا یہاں رینچو پرنسپل کی لڑکی کو چاہتا ہے حالکہ ان باتوں سے فلم پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا لیکن فلم کار پر دہراو کا اثر دکھائی دیتا ہے سواد چٹیلے ہیں اس دیش میگرانٹی کے ساتھ تیس منٹ میں پی جا جاتا ہے لیکن ایمبولنس نہیں شیئر بی رنگ مسٹر گیڈر سے کچھ سیکھ جاتا ہے لیکن اسے ویل ٹرینڈ کہا جاتا ہے ویل ایجوکیٹڈ نہیں جیسے سواند فلم کو دھار پردان کرتے ہیں اب انہیں میں سبی کلکاروں نے اپنا شریشت پردرشن کیا ہے اپنی عمر سے عدی عمر کا کردار نوانا آسان نہیں تھا لیکن امیر نے یہ کر دکھایا آج کی یو اپی ڈی کے ہا باک انہوں نے بارکی سے پکڑا تیج ترار اور اپنی شرطوں پر جینے والے رینچوں کو انہوں نے پوری عرجہ کے ساتھ پردے پر جیت کیا عمر خان کے فلم میں ہونے کے باوجود شرمن جوشی اور مادو اپنی پسٹی ایرانی نے ثابت کیا ہے کہ وہ کمال کے ابی نیتہ ہیں اور ایکٹنگ اور ایکٹنگ کے بیچ کی ریخہ پر وہ کشلتہ سے چلے ہیں آمیر خان آمیر اور ان کے بیچ درشے دیکھنے لائک بند پڑے ہیں پرینہ کپور کے رول کی لمبائی کم ہے اس کے باوجود وہ اپنی شاپ چھوڑتی ہیں لیکن سکرین پر دیکھتے سمیں الگ ہی اثر پڑتا ہے جو جو بھی جو بھی گانے کا فلم پچھلے دو بار سے دو جار ساتھ تار جمعی پر دو جار گجنی ورش کا سمام بالی ووڈ بہتری فلم کے جریعے کر رہا ہے اور دو جار نو میں ہی ٹرک پوری ہو گئی ہے انو ٹھے وش چھٹیل سواد اور شاندار ابنیا کے فلم دیکھ جا سکتی ہے تو دوستو آج کے لئے ہی ہم نے آپ کو تری ایڈیٹ کی سٹوری ایکسپلین کی ہے جو کی اس فلم میں ہے اور اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو اسے سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کریں دوستو دنی آباد نمشکر دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل موویز مزہ میں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں راج کمار حیرانی کی مووی تری جس میں امیر خان کرینا بومنی رانی اوم مونہ سی ہے پرشت سہانی جاوید جفری جیسے کلکاروں نے کام کیا اس مووی کی لیند دو گھنٹے پچاس منٹ ہے اور یہ ہے راج کمار حیرانی کی مووی ہے تو چلیے آج اس کے بارے میں بات کریں دوستو راج کمار حیرانی کی خاصیت ہے کہ نے وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کے کم سے کم من انجن تو ہو ہی جاتا ہے چیتن بقت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سو سو پن سو مون چیتن بقت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سو ون سپری فلم تھری ایڈیٹ کے جریعے حیرانی نے برطمان شکشہ پرنالی پیرنٹس کا بچوں پر کش بننے کا دواب اور کتابی گیان کی اپیو گیتہ پرمن جب طریقے سے سوال اٹھائے ہیں ہر بیدیار تھی ایک بار یہ سوچتا ہے جو وہ پڑھ رہا ہے اس کی کیا اپیو گیتہ ہے ورشوں پرانی لکھی باتوں کو اس نے رٹنا سے ایک ایسے سسٹم کو ماننا پڑتا ہے جس میں اسے وچار اجادی نہیں مل پاتی ہے ماتا پیتہ بھی اس لئے دواب ڈالتے ہیں کیونکہ سماج میں یو گیتہ ماپنے کا ڈگری گریٹس پر مانے ہیں کئی لڑکے لڑکے اس لئے ڈگری لیتے ہیں تک کہ انہیں اچھا جیوان ساتھی ملے ان ساری باتوں کو ہیرانی نے بوجیل طریقے سے یا اپدش شات مک طریقے سے پیش نہیں کیا ہے بلکہ مرنجن کی چاشنی میں ڈبا کر انہوں نے اپنی بات رکھی ہے امیر ہیرانی کمبینیشن کے اپدش اس فلم سے بہت بڑھ گئی ہیں اور یہ دونوں پرتیبہ شالی ویختی نے راش نہیں کرتے ہیں رنچ اور داس شام لا شام لا داس چانچڑ کا نک نیم رنچو ہے انجینئر کالج میں رنچو امیر خان فران خویشی آر مادون اور راجی رستوگی شرون جوسی روم پارٹنر سین فران وائل لائف فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے لیکن اس کے پیدا ہونے کے ایک منٹ بعد ہی اسے انجینئر بننا ہے اس کے ہٹلو پیتا نے تہہ کر دیا ہے مرمر کر پڑ رہا ہے راجی کا پیر اتھک روپ سے بہت کمجور ہے اسے ستاتا رہتا ہے ویگیان کا شاہتر ہونے سے باوجود وہے تمام اند وشواسوں سے گرا ہوا ہے پڑائی سے زیادہ اسے پوجا پات اور ہاتھ میں پینی گریش انتی گھونٹیوں پر ہے وہے ڈرڈر کر پڑ رہا ہے رینچو ایک الگ ہی قسم کا انسان ہے بہتی ہواسہ اڑتی پتنگ سا وہ گریڈ مارک تابی گیان ماننا ہے کہ جندگی میں وہ میں وہ کرو جو تمہارے دل کہے وہ کام یا بھی اور قابلیت کا فرق اپنے دوستوں کو سمجھاتا ہے رینچوں کے وچاروں سے کالج کے پرنسپل وائرس بومن ایرانی بلکل سہمت نہیں ہے وہ جندگی کی چوہ دوڑ میں انسا لینے کے لیے ایک فیکٹری کی طرح دیارتی وں کو تیار کرتے ہیں پڑائی ختم ہونے کے بعد رینچوں اشانک گائب ہو جاتا ہے ورشوں بادر رینچوں کے دوستوں کو اس کے بارے میں کلو ملتا ہے اور وہ اسے تلاش کے لیے نکلتے ہیں اس سفر میں انہیں رینچوں کے بارے میں کئی نئی باتیں پتا چلتی ہیں کہانی کو سکرین پر کہنے میں ہرانی ماہر ہے فریش بیک کا انہوں نے یہاں امدہ پریو کیا ہے ہرانی اور عویجات جو شی نیجا تردرش ایسے لکھے ہیں جو حسن پر رونے پر یا سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اپنی بات کہنے کے لئے انہوں نے مسالہ فلم کے فرمولے سے بھی پرہیج نہیں کیا ماد ون کا ناٹک کر ہوائی جاج رکوانا کرین کپور کو شادی کے مندف سے بگاہ لے جانا جعوید جعفری سے امید کا پتہ پوچھنے والے سین دیکھ لگتا ہے مانو ڈیویڈ سیگے ماں بننے والے سین بہت فلم ہو گیا ہے امیر کی فلم میں انٹری اور ریگنگ والا درش ہے چمت کار بلت کار والا درش ہے رنچ دوارہ بار بار ثابت کرنا کی پیا کرین کپور نے گلت جیبن ساتھی چونہ ہے ڈوکلا فافڑا تھے پلا خاخرا کھانڈ ہوا والا سین راج جو کے گھر گھر کی حالت کو ونگ گان تمک شہلی اپچاس اور ساٹھ کے درش کی بلیک اینڈ وائٹ فلم کی طرح میں پیش کیا گیا ہے سین بہترین بن پڑے ہیں ایرانی پر اپنی بنانی فلم کا پروب نجنا آیا وہاں منہ بائی تھا یہاں رینچو ہے وہاں بومن ایرانی دین تھے یہاں وہ پرنسپل ہیں وہاں منہ بائی دین کی لڑکی کو چاہتا تھا یہاں رینچو پرنسپل کی لڑکی کو چاہتا ہے حالکہ ان باتوں سے فلم پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا لیکن فلم کار پر دوہ راو کا اثر دکھائی دیتا ہے سواد چھٹیلے ہیں اس دیش میگرانٹی کے ساتھ تیس منٹ میں پی جا جاتا ہے لیکن ایمبولینس نہیں شیر بیرنگ ماسٹر گیڈر سے کچھ سیکھ جاتا ہے لیکن اسے ویل ٹرینڈ کہا جاتا ہے ویل ایجوکیٹیڈ نہیں جیسے سواند فلم کو دھار پردان کرتے ہیں اب انہیں میں سب کلکاروں نے اپنا شریشت پردرشن کیا ہے اپنی عمر سے آدی عمر کا کردار نوانا آسان نہیں تھا لیکن امیر نے یہ کر دکھایا آج کی یو پی ڈی کے ہا باک انہوں نے بارکی سے پکڑا تیج ترار اور اپنی شرطوں ہی درج کر رہتے ہیں حالان کی مادون فٹنیس کے معاملے میں مار کھا گئے اینا رائی چطر کے روپ میں اومی نے بہتر عبینی کیا ہے بومن ایرانی نے ثابت کیا ہے کہ اکمال کے عبینیت ہیں اور ایکٹنگ اور ایکٹنگ کے بیچ کی ریخہ پر وہ کشلتہ سے اپنی چھاپ چھوڑتی ہیں لیکن سکرین پر دیکھتے سمیہ الگ ہی اثر پڑتا ہے جو جو بھی جو بھی گانے کا فلم پچھلے دو بار سے دو جار ساتھ تار جمع پر دو جار اگجنی ورش کا سمام بالی ورد بہتر فلم کے جریعے کر رہا ہے اور دو جار نو میں ہی ٹرک پوری ہو گئی ہے انو ٹھے وش چھوٹیلے سواد اور شاندار ابنیا کے فلم دیکھ جا سکتی ہے تو دوستو آج کے لیے ہے اتنا ہی ہم نے آپ کو تری ایڈیٹ کی سٹوری ایکس پلین کی ہے جو کی اس فلم میں ہے اور اگر آپ شروع کریں دوستو دنیا بات نمشکر دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل موویز مزہ میں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں راج کمار ہیرانی کی مووی تری جس میں امیر خان کرینہ کپور عرف مادون شرون جوشی بومن ایرانی اوم مون سی ہے پرشت سہانی جاوید جفری جیسے کلکاروں نے کام کیا اس مووی کی لیند دو گھنٹے پچاس منٹ ہے اور یہ ہے راج کمار ہیرانی کی مووی ہے تو چلیے آج اس کے بارے میں بات کریں دوستو راج کمار ہیرانی کی خاصیت ہے کہ گمبیر باتیں منونجک اور ہستے ہستے کہہ دیتے چیتن بغت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سوم سوم پن سوم موون چیتن بغت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سوم سپری فلم تھری ایڈیٹ کے جریعہ ہیرانی نے برطمان شکشہ پرنالی پیرنٹس کا بچوں پر کش بننے کا دواب اور کتاب گینا گیان کی اپیو گیتا پر طریقے سے سوال اٹھائے ہیں ہر بدیار تھی ایک بار یہ سوچتا ہے جو وہ پڑھ رہا ہے اس کی کیا اپیو گیتا ہے ورشوں پرانی لکھی باتوں کو اس نے رٹنا پڑتا ہے کیونکہ پرکشہ میں نمبر لانے ہے جن کے آدار پر نوکری ملتی ہے اسے ایک ایسے سسٹم ماتا پیتا بھی اس لئے دباب ڈالتے ہیں کیونکہ سماج میں یو گیتا ماپنے کا ڈگری گریٹس پہ مانے ہیں کئی لڑکے لڑکیاں اس لئے ڈگری لیتے ہیں تاک انہیں اچھا جیوان ساتھی ملے ان ساری باتوں کو ہرانی نے بوجیل طریقے سے یا اپیدش مک طریقے سے پیش نہیں کیا ہے بلکہ مرنجن کی چاشنی میں ڈبا کر انہوں نے اپنی بات رکھی ہے امیر ہیرانی کمبینیشن کے کارم اپکش ہیں اس فلم سے بہت بڑھ گئی ہیں اور یہ دونوں پرتیبہ شالی ویختی نراش نہیں کرتے ہیں رنچھوڑ داس شام شام لاداس چانچڑ کا نکنیم رنچھو ہے انجینئر کالج میں رنچھو امیر خان فران خریشی اور مادون اور راجی رستوگی شرون جوسی روم پارٹنر سین فران وائل لائی فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے لیکن اس کے پیدا ہونے کے ایک منٹ بعد ہی اسے انجینئر بننا ہے یہ راجو کا پیروار اتھک روپ سے بہت کمجور ہے بوشی گڑر ہے اسے ستاتا رہتا ہے وگیان کا شاتر ہونے سے باوجود وہ ہے تمام اندوشوا سے گرا ہوا ہے پڑائی سے زیادہ اسے پوجا پات اور ہاتھ میں پینی گریش انتی گونتی پر ہے ڈرڈر کر پڑھ رہا ہے رینچو ایک الگ ہی قسم کا انسان ہے بہتی ہوا سا اڑتی پتنگ سا گریڈ مارک تابی گیان پر وشواس نہیں کرتا ہے اسان شبدوں میں کہیں باتیں اسے پسند ہیں اس کا ماننا ہے کہ جندگی میں وہ میں وہ کرو جو تمہارے دل کہے وہ کام یا بھی اور قابلیت کا فرق اپنے دوستوں کو سمجھ جاتا ہے رینچوں کے وچاروں سے کالج کے پرنسپل وائرس بومن ایرانی بلکل سہمت نہیں ہے وہ جندگی کی چوہ دوڑ میں انسا لینے کے لیے ایک فیکٹری کی طرح دیارتی وں لیے نکلتے ہیں اس سفر میں انہیں رینچوں کے بارے میں کئی نئی باتیں پتا چلتی ہیں کہانی کو سکرین پر کہنے میں ہیرانی ماہر ہے فریش بیک کا انہوں نے یہاں امدہ پریو کیا ہے ہیرانی اور عوی جو شی نیجا تردش ایسے لکھے ہیں جو حسنے پر رونے پریہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اپنی بات کہنے کے لیے انہوں نے مسالہ فلم کے فرمولے سے بھی پرہیج نہیں کیا ماد ون کناٹک کر ہوائی جاج رکوانا کرینہ کپور کو شادی کے مندف سے بگا لے جانا جاوید جعفری سے امید کا پتہ پوچھنے والے سین دیکھ لگتا ہے مانو ڈیویڈ دیون کی فلم دیکھ رہے ہو پہلے ہاف میں سرپٹ بھاگتی فلم دوسرے ہاف میں کہیں کہیں کمجور ہو گئی ہے خاص طور پر مونس اگے ماں بننے والے سین بہت فلم ہو گیا ہے امیر کی فلم میں انٹری اور ریگنگ والا دریش چمتکار بلتکار والا دریش رنچ دوارہ بار بار ثابت کرنا کی پیا کرینک پور نے گلت جیبن ساتھی چونہ ہے دھوکلا فافرا تھپلا خاخرا خانڈوا والا سین راج جھو کے گھر گھر کی حالت کو ونگ گیا تمک شہلی پچاس اور ساٹھ کے دشک بلیک اینڈ وائٹ فلم کی طرح میں پیش کیا گیا ہے سین بہترین بن پڑے ہیں ایرانی پر اپنی برانی فلموں کا پروباب نہ جنا آیا وہاں منہ بائی تھا یہاں رینچو ہے وہاں بومن ایرانی دین تھے یہاں وہ پرنسپل ہیں وہاں منہ بائی دین کی لڑکی کار پر دھوراو کا اثر دکھائی دیتا ہے سواد چھٹیلے ہیں اس دیش میگرانٹی کے ساتھ تیس منٹ میں پی جا جاتا ہے لیکن ایمبولینس نہیں شیئر بیرنگ ماسٹر گیڈر سے کچھ سیکھ جاتا ہے لیکن اسے ویل ٹرینڈ کہا جاتا ہے ویل ایجو کیٹیڈ نہیں جیسے سواند فلم کو دھار پردان کرتے ہیں اب انہیں میں سبی کلکاروں نے اپنا شریشت پرداشن کیا ہے اپنی عمر سے عادی عمر کا کردار نیوانا آسان نہیں تھا لیکن امیر نے یہ کر دکھایا آج کی یو پی ڈی کے ہا باک انہوں نے باریکی سے پکڑا تیج ترار اور اپنی شرطوں پر جینے والے رینچوں کو انہوں نے پوری عرجہ کے ساتھ پردے پر جیت کیا عمر خان کے فلم میں ہونے کے باوجود شرمن جوشی اور مادو اپنی پسٹی تھی درج کر رہتے ہیں حالانکہ مادو ان فٹنیس کے معاملے میں مار کھا گئے اینا رائی چطر کے روپ میں اومی نے بہتر ابنیا کیا ہے بومن ایرانی نے پھر ثابت کیا ہے کہ وہ کمال کے ابنیتہ ہیں اور ایکٹنگ اور ایکٹنگ کے بیچ کی ریخہ پر وہ کشلتہ سے چلے ہیں آمیر خان آمیر اور ان کے بیچ کے درشے دیکھنے لائق بند پڑے ہیں پھرینہ کپور کے رول کی لمبائی کم ہے اس کے باوجود وہ اپنی چھاپ چھوڑتی ہیں لیکن سکرین پر دیکھتے سمیں الگ ہی اثر پڑتا ہے جو جو بھی جو بھی گانے کا فلم پچھلے دو بار سے دو جار سات تار جمعی پر دو جار گجنی ورش کا سمام چھوٹیلے سواد اور شاندہ ربنیا کے فلم دیکھی جا سکتی ہے تو دوستو آج کے لیے ہے اتنا ہی ہم نے آپ کو سٹوری ایکسپلین کی ہے جو اس فلم میں ہے اور اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو اسے سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کریں دوستو دنی بات نمشکر دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل موویز مزہ میں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں راج کمار حیرانی کی مووی 3 جس میں امیر خان کرینہ کپور عرف مادون شرون جوشی بومن عرانی عم مونہ سی ہے پرشت سہانی جاوید جفری جیسے کلکاروں نے کام کیا اس مووی کی لیند دو گھنٹے پچاس منٹ ہے اور یہ ہے راج کمار حیرانی کی مووی ہے تو چلیے آج اس کے بارے میں بات کریں دوستو راج کمار حیرانی کی خاصیت ہے گمبیر باتیں منونجک اور ہستے ہستے کہہ دیتے ہیں جنہیں وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کے کم سے کم منونجن تو ہو ہی جاتا ہے چیتن بغت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سوام سوام پن سوام بون چیتن بغت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سوان سپریت فلم تھری ایڈیٹ کے جریعہ ہرانی نے برطمان شکشہ پرنالی پیرنٹ کا بچوں پر کش بننے کا دواب اور کتاب گیان کی اپیو گیتہ پر منونجک طریقے سے سوال اٹھائے ہیں ہر بدیار تھی ایک نا ایک بار یہ سوچتا ہے کہ جو وہ پڑھ رہا ہے اس کی کیا اپیو گیتہ ہے ورشوں پرانی لکھی باتوں کو اس نے رٹنا پڑتا ہے کیونکہ پرکشہ میں نمبر لانے ہے جن کے آدار پر نوکری ملتی ہے اسے ایک ایسے سسٹم کو ماننا پڑتا ہے جس میں اسے وچارک اجادی نہیں مل پاتی ہے ماتا پیتا بھی اس لئے دباب ڈالتے ہیں کیونکہ سماج میں یک جیتہ ماپنے کا ڈگری گریٹس پر مانے ہیں کئی لڑکے لڑکیاں سے یہ ڈگری لیتے ہیں تاک انہیں اچھا جیون ساتھی ملے ان ساری باتوں کو ہرانی نے بوجیل طریقے سے یا اپدش شات مک طریقے سے پیش نہیں اپکش اس فلم سے بہت بڑھ گئی ہیں اور یہ دونوں پرتیبہ شالی ویختی نے راش نہیں کرتے ہیں رنچوڑ داس شام لا شام لا داس چانچڑ کا نک نیم رنچو ہے انجینئر کالج میں رنچو امیر خان فران خویشی اور مادون اور راجی رستوگی شرون جوسی روم پارٹنرز ہیں فران وائل لائف فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے لیکن اس کے پیدا ہونے کے ایک منٹ بعد ہی اسے انجینئر بننا ہے اس کے ہٹلو پیتا نے تہہ کر دیا ہے وہیں مرمر کر پڑھ رہا ہے راجی کا پیروار اتھک روپ سے بہت کمجور ہے بوشی اگڑر ہے اسے ستاتا رہتا ہے ویگیان کا شاتر ہونے سے باوجود وہ تمام اند وشواسوں سے گرا ہوا ہے پڑھائی سے زیادہ اسے پوجا پات اور ہاتھ میں پہنی گریش انتی گھونٹیوں پر ہے وہ ڈرڈر کر پڑھ رہا ہے رینچو ایک الگ ہی قسم کا انسان ہے بہتی ہواسہ اڑتی پتنگ سا گریڈ مارک تیابی گیان پر وشواس نہیں کرتا ہے اسان شبدوں میں کہیں باتیں اسے پسند ہیں اس کا ماننا ہے کہ جندگی میں وہ میں وہ کرو جو تمہارے دل کہے وہ کام یا بھی اور قابلیت کا فرق اپنے دوستوں کو سمجھ جاتا ہے رینچوں ہرانی بلکل سہمت نہیں ہے وہ جندگی کی چوہ دوڑ میں انسہ لینے کے لئے ایک فیکٹری کی طرح دیارتیوں کو تیار کرتے ہیں پڑائی ختم ہونے کے بعد رینچوں اشانک گائب ہو جاتا ہے ورشوں بادر رینچوں کے دوستوں کو اس کے بارے میں کلو ملتا ہے اور وہ اسے تلاش کے لئے نکلتے ہیں اس سفر میں انہیں رینچوں کے بارے میں کئی نئی باتیں پتا چلتی ہیں کہانی کو سکرین پر کہنے میں ہرانی ماہر ہے فلیش بیک کا انہوں نے یہاں امدہ پرے ہو کیا ہے ہرانی اور عوی جات جو شیر نیجا تردش ایسے لکھے ہیں جو ہسنے پر رونے پر یا سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اپنی بات کہنے کے لئے انہوں نے مسالہ فلم کے فرمولے سے بھی پرہیج نہیں کیا ماد ون کا ناٹک کر ہوائی جاج رکوانا کرینہ کپور کو شادی کے مندف سے بگا لے جانا جاوید جافری سے امید کا پتہ پوچھنے والے سین دیکھ لگتا ہے مانو ڈیویڈ دوون کی فلم دیکھ رہے ہو پہلے ہاف میں سرپٹ بھاگتی فلم دوسرے ہاف میں کہیں کہیں کمجور ہو گئی ہے خاص طور پر مونس یگے ماں بننے والے سین بہت فلم ہو گیا ہے امیر کی فلم میں انٹری کرنا کی پیا کرینک پور نے گلت جیبن ساتھی چونہ ہے ڈھوک لا فافرا تھے پلا خاخرا کھانڈ ہوا والا سین راج جو کے گھر گھر کی حالت کو ونگ گیا تمک شہلی پچاس اور ساٹھ کے دشک کی بلیک انڈ وائٹ فلم کی طرح میں پیش کیا گیا ہے سین بہترین بن پڑے ہیں ایرانی پر اپنی بنانی فلموں کا پروباب نجھنا آیا وہاں منہ بائی تھا یہاں رینچو ہے وہاں بومن ایرانی دین تھے یہاں وے پرنسپل ہیں وہاں منہ بائی دین کی لڑکی کو چاہتا تھا یہاں رینچو پرنسپل کی لڑکی کو چاہتا ہے حالکہ ان باتوں سے فلم پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا لیکن فلم کار پر دہراو کا اثر دکھائی دیتا ہے سواد چٹیلے ہیں اس دیش میں گرانٹی کے ساتھ تیس منٹ میں پی جا جاتا ہے لیکن ایمبولینس نہیں شیر بی رنگ ماسٹر گیڈر سے کچھ سیکھ میں سبی کلکاروں نے اپنا شریش پردرشن کیا ہے اپنی عمر سے عادی عمر کا قریدار نیوانا آسان نہیں تھا لیکن امیر نے یہ کر دکھایا آج کی یوہ پی ڈی کے ہا باک انہوں نے باریکی سے پکڑا تیج ترار اور اپنی شرطوں پر جینے والے رنچوں فٹنیس کے معاملے میں مار کھا گئے اینا رائی چطر کے روپ میں اومی نے بہتر ابنیا کیا ہے بومن ایرانی نے پھر ثابت کیا ہے کہ کمال کے ابنیتہ ہیں اور ایکٹنگ اور ایکٹنگ کے بیچ کی ریخہ پر وہ کشلتہ سے چلے ہیں آمیر خان آمیر اور ان کے بیچ کے درشے دیکھنے لائق بند پڑے ہیں پھرینہ کپور کے رول کی لمبائی کم ہے اس کے باوجود وہ اپنی چھاپ چھوڑتی ہیں لیکن سکرین پر دیکھتے سمیں الگ ہی اثر پڑتا ہے جو جو بھی جو بھی گانے کا فلم پچھلے دو بار سے دو جار ساتھ تارے جمعی پر دو جار گجنی ورش کا سمامن بولی ووڈ بہتری فلم کے جریعے کر رہا ہے اور دو جار نو میں ہیٹ ٹرک پوری ہو گئی ہے انو ٹھے وش چھوٹی لے سواد اور شاندر او بنیاء کے فلم دیکھ جا سکتی ہے تو دوستو آج کے لیے ہے اتنا ہی ہم نے آپ کو تری ایڈیٹ کی سٹوری ایکسپلین کی ہے جو کی اس فلم میں ہے اور اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو اسے سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کریں دوستو دنیواد نمشکر دوستو آپ کا سواگت ہے ہم مارے چینل موویز مزا راج کمار ہیرانی کی مووی تھری جیٹ جس میں امیر کھان کرینہ کپور عرب مادون شرون جوشی بومن ایرانی اوم موناسی ہے پرشت سہانی جاوید جفری جیسے کلکاروں نے کام کیا اس مووی کی لیند دو گھنٹے پچاس منٹ ہے اور یہ ہے راج کمار ہیرانی کی مووی ہے تو چلیے آج اس کے بارے میں بات کریں دوستو راج کمار ہیرانی کی خاصیت ہے گمبیر باتیں منونجک اور ہستے ہستے کہہ دیتے ہیں جنہیں وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کے کم سے کم منونجن تو ہو ہی جاتا ہے چیتن بقت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سوم سوم پن چیتن بقت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سوم سپری فلم تھری ایڈیٹ کے جریعہ ہرانی نے برطمان شکش پرنالی پیرنٹس کا بچوں پر کش بننے کا دواب اور کتاب گیان کی اپیو گیتا پر منونجک طریقے سے سوال اٹھائے ہیں ہر بیدیار تھی ایک نا ایک بار یہ سوچتا ہے جو وہ پڑ رہا ہے اس کی کیا اپیو گیتا ہے ورشوں پرانی لکھی باتوں کو اس نے رٹنا پڑتا ہے کیونکہ پرکشا میں نمبر لانے ہے جن کے آدھار پر نوکری ملتی ہے اسے ایک ایسے سسٹم کو ماننا پڑتا ہے جس میں اسے بچار اجادی نہیں مل پاتی ہے ماتا پیتا بھی اس لئے دباب ڈالتے ہیں کیونکہ سماج میں یتا ماپنے کا ڈگری گریٹس پر مانے ہیں کئی لڑکے لڑکیاں اس لئے ڈگری لیتے ہیں تاکہ انہیں اچھا جیون ساتھی ملے ان ساری باتوں کو ہرانی نے بوجیل طریقے سے یا اپدش مک طریقے سے پیش نہیں کیا ہے بلکہ مرنجن کی چاشنی میں ڈبا کر انہوں نے اپنی بات رکھی ہے امیر ہیرانی کمبینیشن کے اپکش ہیں اس فلم سے بہت بڑھ گئی ہیں اور یہ دونوں پرتیبہ شالی ویختی نراش نہیں کرتے ہیں کا نکنیم رنچو ہے انجینئر کالج میں رنچو امیر خان فران خریشی اور مادون اور راجی رستوگی شرون جو شیر روم پارٹنر ہیں فران وائل لائف فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے لیکن اس کے پیدا ہونے کے ایک منٹ بعد ہی اس انجینئر بننا ہے اس کے ہٹل پیتا شکڑر ہے اسے ستاتا رہتا ہے ویگیان کا شاتر ہونے سے باوجود وہ تمام اند وشواسوں سے گرا ہوا ہے پڑائی سے زیادہ اسے پوجا پات اور ہاتھ میں پہنی گریش انتی گونتیوں پر ہے وہ ڈرڈر کر پڑھ رہا ہے رنچو ایک الگ ہی قسم کا انسان ہے نہیں کرتا ہے آسان شبدوں میں کہیں باتیں اسے پسند ہیں اس کا ماننا ہے کہ جندگی میں وہ کرو جو تمہارے دل کہے وہ کام یا بھی اور قابلیت کا فرق اپنے دوستوں کو سمجھاتا ہے رنچوں کے وچاروں سے کالج کے پرنسپل وائرس بومن ایرانی بلکل سہمت نہیں ہیں وہ جندگی کی چوہ دوڑ میں انسا لینے کے لیے ایک فیکٹری کی طرح دیارتیوں کو تیار کرتے ہیں پڑائی ختم ہونے کے بعد رنچوں کے دوستوں کو اس کے بارے میں کلو ملتا ہے اور اسے تلاش کے لیے نکلتے ہیں اس سفر میں انہیں رنچوں کے بارے میں کئی نئی باتیں پتا چلتی ہیں کہانی کو سکرین پر کہنے میں ہرانی ماہر ہے فریش بیک کا انہوں نے یہاں امدہ پریو کیا ہے ہرانی اور عویجات جو شیر نیجا تردرش ایسے لکھے ہیں جو حسن پر رونے پر یا سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اپنی بات کہنے کے لئے انہوں نے مسالہ فلم کے فرمولے سے بھی پرہیج نہیں کیا ماد ون کا ناٹک کر ہوائی جاج رکوانا کرین کپور کو شادی کے مندف سے بگا لے جانا جاوید جعفری سے عمید کا پتہ پوچھنے والے سین دیکھ لگتا ہے مانو ڈیویڈ دون سیگے ماں بننے والے سین بہت فلم ہو گیا ہے امیر کی فلم میں انٹری اور ریگنگ والا درش ہے چمتکار بلتکار والا درش ہے رنچ دوارہ بار بار ثابت کرنا کی پیا کرین کپور نے گلت جیبن ساتھی چونہ ہے ڈھوکلا فافڑا تھیپلا خاخرا کھانڈوا والا سین راجو کے گھر گھر کی حالت کو ونگ گھر تمک شہلی پچاس اور ساٹھ کے درش کی بلیک اینڈ وائٹ فلم کی طرح میں پیش کیا گیا ہے سین بہترین بن پڑے ہیں ایرانی پر اپنی برانی فلم کا پروب نہ جنا آیا وہاں منہ بھائی تھا یہاں رینچو ہے وہاں بومن ایرانی دین تھے یہاں وہ پرنسپل ہیں وہاں منہ بھائی دین کی لڑکی کو چاہتا تھا یہاں رینچو پرنسپل کی لڑکی کو چاہتا ہے حالکہ ان باتوں سے فلم پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا لیکن فلم کار پر دوہراو کا اثر دکھائی دیتا ہے سواد چٹیلے ہیں اس دیش میگرانٹی کے ساتھ تیس منٹ میں پی جا جاتا ہے لیکن ایمبولینس نہیں شیئر بیرنگ مسٹر گیڈر سے کچھ سیکھ جاتا ہے لیکن اسے ویل ٹرینڈ کہا جاتا ہے ویل ایجوکیٹڈ نہیں جیسے سواند فلم کو دھار پردان کرتے ہیں اب انہیں میں سبی کلکاروں نے اپنا شریشت پردشن کیا ہے اپنی عمر سے آدی عمر کا کردار نیوانا آسان نہیں تھا لیکن امیر نے یہ حکر دکھایا آج کی یوہ پی ڈی کے حاب باپ کو انہوں نے باریکی سے پکڑا تیج ترار اور اپنی شرطوں پر جینے والے رینچوں کو انہوں نے پوری ارجہ کے ساتھ پردے پر جی کیا امیر خان کے فلم میں ہونے کے باوجود شرمن جوشی اور مادو اپنی پسٹی تھی درج کر رہتے ہیں حالانکہ مادو ان فٹنیس کے معاملے میں مار کھا گئے اینا ایکٹنگ اور ایکٹنگ کے بیچ کی ریخہ پر وہ کشلطہ سے چلے ہیں آمیر خان آمیر اور ان کے بیچ درشے دیکھنے لائق بن پڑے ہیں حرینہ کپور کے رول کی لمبائی کم ہے اس کے باوجود وہ اپنی شاپ چھوڑتی ہیں لیکن سکرین پر دیکھتے سمیہ الگ ہی اثر پڑتا ہے جو جو بھی جو بھی گانے کا فلم پچھلے دو بار سے دو جار ساتھ تارے جمعی پر دو جار اگجنی ورش کا سمامن بالی ووڈ بہترین فلم کے جریعے کر رہا ہے اور دو جار نو میں ہیٹرک پوری ہو گئی ہے انو ٹھے وشے چھوٹیلے سواد اور شاندر سٹوری ایکسپلین کی ہے جو کیس فلم میں ہے اور اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو اسے سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کریں دوستو دنیا بات نمشکر دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل موویز مزا میں اور آج ہم بات کرنے جار رہے ہیں راج کمار حیرانی کی مووی تھری جس میں امیر کھان کرینہ کپور عرف مادون شرون جوشی بومن ایرانی اوم مون سی ہے پرشت سہانی جاوید جفری جیسے کلکارو نے کام کیا اس مووی کی لیند دو گھنٹے پچاس منٹ ہے اور یہ ہے راج کمار حیرانی کی مووی ہے تو چلیے آج ہرانی کی خاصیت ہے کہ گمبیر باتیں منونجک اور ہستے ہستے کہہ دیتے ہیں جنہیں وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کے کم سے کم منونجن تو ہو ہی جاتا ہے چیتن بغت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سو سو پن سو مون چیتن بغت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سو ون سپری فلم تھے ایڈیٹ کے جریعہ ہرانی نے برطمان شکشہ پرنالی پیرنٹ کا بچوں پر کش بننے کا دواب اور کتابی گیان کی اپیو گیتہ پرمنجک طریقے سے سوال اٹھائے ہیں ہر بدیار تھی ایک نائک بار یہ سوچتا ہے کہ جو وہ پڑھ رہا ہے اس کی کیا اپیو آدھار پر نوکری ملتی ہے اسے ایک ایسے سسٹم کو ماننا پڑتا ہے جس میں اسے وچارک اجادی نہیں مل پاتی ہے ماتا پیتہ بھی اس لئے دباب ڈالتے ہیں کیونکہ سماج میں جیتہ ماپنے کا ڈگری گریٹس پہ مانے ہیں کئی لڑکے لڑکے اس لئے یا ڈگری لیتے ہیں تاک انہیں اچھا جیوان ساتھی ملے ان ساری باتوں کو ہیرانی نے بوجیل طریقے سے یا اپدش شات مک طریقے سے پیش نہیں کیا ہے بلکہ منجن کی چاشنی میں ڈبا کر انہوں نے اپنی بات رکھی ہے امیر ہیرانی کمبینیشن کے کاروں اپکش ہیں اس فلم سے بہت بڑھ گئی ہیں اور یہ دونوں پرتیبہ شالی وقتی نے راش نہیں کرتے ہیں رنچوڑ داس شام لا شام لا داس چانچڑ کا نکنیم رنچو ہے انجینئر کالج میں رنچو امیر خان فران خویشی آر مادون اور راجی رستوگی شرون جوسی چاہتا ہے لیکن اس کے پیدا ہونے کے ایک منٹ بعد ہی اسے انجینئر بننا ہے اس کے ہٹلو پیتا نے تہہ کر دیا ہے مر مر کر پڑ رہا ہے راجو کا پیر اتھک روپ سے بہت کمجور ہے اسے ستاتا رہتا ہے ویڈیان کا شاہتر ہونے سے باوجود تمام اندوشواسوں سے گرا ہوا ہے پڑائی سے زیادہ اسے پوجا پات اور ہاتھ میں پینی گریش انتی گھونٹیوں پر ہے ویڈر ڈر 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 پڑ رہا ہے رینچو ایک الگ ہی قسم کا انسان ہے بہتی ہواسہ اڑتی پتنگ صاحب ہے گریڈ مارک تاب گیان پر وشواس نہیں کرتا ہے آسان شبدوں میں کہیں باتیں اسے پسند ہیں اس کا ماننا ہے کہ جندگی میں وہ کرو جو تمہارے دل کہے وہ کام یا بھی اور قابلیت کا فرق اپنے دوستوں کو سمجھاتا ہے رینچوں کے وچاروں سے کالج کے پرنسپل وائرس بومن ایرانی بلکل سہمت نہیں ہے وہ جندگی کی چوہ دوڑ میں انسہ لینے کے لئے ایک فیکٹری کی طرح دیارتیوں کو تیار کرتے ہیں پڑائی ختم ہونے کے بعد رینچوں کے دوستوں کو اس کے بارے میں کلو ملتا ہے اور اسے تلاش کے لئے نکلتے ہیں اس سفر میں انہیں رینچوں کیا ہے ہرانی اور عویجات جو شیر نیجا تردش ایسے لکھے ہیں جو حسن پر رونے پر یا سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اپنی بات کہنے کے لئے انہوں نے مسالہ فلم کے فرمولے سے بھی پرہیج نہیں کیا ماد بن کا ناٹک کر ہوائی جاج رکوانا کرین کپور کو شادی کے مندف سے بگا لے جانا جا عویج جعفری سے امیر کا پتہ پوچھنے والے سین دیکھ لگتا ہے مانو ڈیویڈ دون کی فلم دیکھ رہے ہو پہلے ہاف میں سرپٹ بھاگتی فلم دوسرے ہاف میں کہیں کہیں کمجور ہو گئی ہے خاص طور پر مونس یگے ماں بننے والے سین بہت فلم ہو گیا ہے امیر کی فلم میں انٹری اور ریگنگ والا درش ہے چمت کار بلت کار والا درش ہے رنچ دوارہ بار بار ثابت کرنا کی پیا کرینک پور نے گلت جیبن ساتھی چونہ ہے ڈوکلا فافرا تھپلا خاخرا خانڈوا والا سین راج جو کے گھر گھر کی حالت کو وگیان وگیان تمک شہلی اپچاس اور ساٹھ کے درش کی بلیک اینڈ وائٹ فلم کی طرح میں پیش کیا گیا ہے سین بہترین بن پڑے ہیں ایرانی پر اپنی برانی فلم کا پرواب نہ جنا آیا وہاں منہ بھائی تھا یہاں رینچو ہے وہاں بومن ایرانی دین تھے یہاں وہ پرنسپل ہیں وہاں منہ بھائی دین کی لڑکی کو چاہتا تھا یہاں رینچو پرنسپل کی لڑکی کو چاہتا ہے حالکہ ان باتوں سے فلم پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا لیکن فلم کار پر دھوراو کا اثر دکھائی دیتا ہے سواد چھٹیلے ہیں اس دیش میگرانٹی کے ساتھ تیس منٹ میں پی جا جاتا ہے لیکن ایمبولینس نہیں شیر بیرنگ ماسٹر گیڈر سے کچھ سیکھ جاتا ہے لیکن اسے ویل ٹرینڈ کہا جاتا ہے ویل ایجوکیٹڈ نہیں جیسے سواند فلم کو دھار پردان کرتے ہیں اب انہیں میں سبی کلکاروں نے اپنا شریشت پردرشن کیا ہے اپنی عمر سے عادی عمر کا دھار نوانا آسان نہیں تھا لیکن امیر نے یہ کر دکھایا آج کی یو پی ڈی کے ہاب باک انہوں نے بارکی سے پکڑا تیج ترار اور اپنی شرطوں ورجینے والے رینچوں کو انہوں نے پوری ارجہ کے ساتھ پردے پر جیت کیا امیر خان کے فلم میں ہونے کے باوجود شرمن جوشی اور مادو اپنی پس تھی درج کر رہتے ہیں حالانکہ مادو ان فٹنیس کے معاملے میں مار کھا گئے اینا رائی چطر کے روپ میں اومی نے بہتر عبنی کیا ہے بومن ایرانی نے ثابت کیا ہے کہ وہ کمال کے عبنیت ہیں اور ایکٹنگ اور ایکٹنگ کے بیچ کی ریخہ پر وہ کشلتہ سے چلے ہیں آمیر خان آمیر اور ان کے بیچ کے درشے دیکھنے لائق بند پڑے ہیں پرینہ کپور کے رول کی لمبائی کم ہیں اس کے باوجود وہ اپنی شاپ چھوڑتی ہیں لیکن سکرین پر دیکھتے سمیں الگ ہی اثر پڑتا ہے جو جو بھی جو بھی گانے کا فلم پچھلے دو بار سے دو جار ساتھ تار جمع پر دو جار گجنی ورش کا سمامن بالی وڈ بہترین فلم کے شاندار عبنیا کے فلم دیکھی جا سکتی ہے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ہم نے آپ کو سٹوری ایکسپلین کی ہے جو اس فلم میں ہے اور اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو اسے سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کریں دوستو دنیا بات نمشکار دوستو آپ کا سواگت ہے ہم مارے چینل موویز مزہ میں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں راج کمار ہیرانی کی مووی 3 جس میں امیر خان کرینہ کپور عرب ماد شرون جوشی بومن ارانی اوم مون سی ہے پرشت سہانی جاوید جفری جیسے کلکاروں نے کام کیا اس مووی کی لیند دو گھنٹے پچاس منٹ ہے اور یہ ہے راج کمار ہیرانی کی مووی ہے تو چلیئے آج اس کے بارے میں بات کریں دوستو راج کمار ہیرانی کی خاصیت ہے کہ گمبیر باتیں منونجک اور ہستے ہستے کہہ دیتے ہیں جنہیں وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کے کم سے کم منونجن تو ہو ہی جاتا ہے چیتن بقت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سوم پن سوم مون چیتن بقت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سوم سپری فلم تھے ایڈیٹ کے جریعے ہیرانی نے برطمان شکشہ پرنالی پیرنٹس کا بچوں پر کش بننے کا دواب اور کتاب گیان گیان کی اپیو گیتہ پرمنج طریقے سے سوال اٹھائے ہیں ہر بیدیار تھی ایک بار یہ سوچتا ہے جو وہ پڑھ رہا ہے اس کی کیا اپیو گیتہ ہے ورشوں پرانی لکھی باتوں کو اس نے رٹنا پڑتا ہے کیونکہ پرکشہ میں نمبر لانے ہے جن کے آدار پر نوکری ملتی ہے اسے ایک ایسے سسٹم کو ماننا پڑتا ہے جس میں اسے وچار اجادی نہیں مل پاتی ہے ماتا پیتہ بھی اس لئے دباب ڈالتے ہیں کیونکہ سماج میں یو گیتہ مات نے کا ڈگری گریٹس پر مانے ہیں کئی لڑکے لڑکے اس لئے ڈگری طریقے سے پیش نہیں کیا ہے بلکہ مرنجن کی چاشنی میں ڈبا کر انہوں نے اپنی بات رکھی ہے امیر ہیرانی کمبینیشن کے اپکش ہیں اس فلم سے بہت بڑھ گئی ہیں اور یہ دونوں پرتیبہ شالی وقتی نے راش نہیں کرتے ہیں رنچوڑ داس شام لا شام لا داس چانچڑ کا نک نیم رنچو ہے انجینئر کالج میں رنچو امیر خان فران خویشی اور مادون اور راجی رستوگی شرون جو شیر روم پارٹنر سین فران وائل لائف فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے لیکن اس کے پیدا ہونے کے ایک منٹ بعد ہی اسے انجینئر بننا ہے اس کے ہٹل پیتا نے تیہ کر دیا ہے مر مر کر پڑ رہا ہے راجی کا پیر بار اتھک روپ سے بہت کمجور ہے ویشہ گڑر ہے اسے ستاتا رہتا ہے ویجیان کا شہطر ہونے سے باوجود ہے تمام اند وشواسوں سے گرا ہوا ہے پڑائی سے زیادہ اسے پوجہ پاٹ اور ہاتھ میں پینی گریش آمتی گھونٹیوں پر ہے ویجی ڈرڈر کر پڑ رہا ہے رینچو ایک الگ ہی قسم کا انسان ہے بہتی ہوا سا اڑتی پتنگ سا گریڈ مارک تابی گیان پر وشواس نہیں کرتا ہے آسان شبدوں میں کہیں باتیں اسے پسند ہیں اس کا ماننا ہے کہ جندگی میں وہ میں وہ کرو جو تمہارے دل کہے وہ کام یا بھی اور قابلیت کا فرق اپنے دوستوں کو سمجھاتا ہے رینچوں کے وچاروں سے کالج کے پرنسپل وائرس بومن ایرانی بلکل سہمت نہیں ہے وہ جندگی کی چوہ دوڑ میں انسا لینے کے لیے ایک فیکٹری کی طرح دیارتیوں کو تیار کرتے ہیں پڑائی ختم ہونے کے بعد رینچوں اشانک گائب ہو جاتا ہے ورشوں بادر رینچوں کے دوستوں کو اس کے بارے میں کلو ملتا ہے اور وہ اسے تلاشنے کے لیے نکلتے ہیں اس سفر میں رینچوں کے بارے میں کئی نئی باتیں پتا چلتی ہیں کہانی کو سکرین پر کہنے میں ہرانی ماہر ہے فریش بیک کا انہوں نے یہاں امدہ پریو کیا ہے ہرانی اور عویجات جو شی نیجا تردرش ایسے لکھے ہیں جو حسنے پر رونے پر یا سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اپنی ایجاج رکوانہ کرینہ کپور کو شادی کے مندف سے بگا لے جانا جعوید جعفری سے امیر کا پتہ پوچھنے والے سین دیکھ لگتا ہے مانو ڈیویڈ دون کی فلم دیکھ رہے ہو پہلے ہاف میں سرپٹ بھاگتی فلم دوسرے ہاف میں کہیں کہیں کمجور ہو گئی ہے خاص طور پر مونہ سی اگے ماں بننے والے سین بہت فلم ہو گیا ہے امیر کی فلم میں اینٹری اور ریگنگ والا درش شہر چمتکار بلدکار والا درش شہر رنچ دوارہ بار بار ثابت کرنا کی پیا کرینہ پور نے گلت جیبن ساتھی چونہ ہے دھوکلا فافڑا تھے پلا خاخرا کھانڈوا والا سین جو کے گھر گھر کی حالت کو ونگ گیان تمک شہلی پچاس اور ساتھ کے درش کی بلیک اور وائٹ فلم کی طرح میں پیش کیا گیا ہے سین بہترین بن پڑے ہیں ایرانی پر اپنی برانی فلموں کا پرواب نجنا آیا وہاں منہ بھائی تھا یہاں رینچو ہے وہاں بومن ایرانی دین تھے یہاں وہ پرنسپل ہیں وہاں منہ بھائی دین کی لڑکی کو چاہتا تھا یہاں رینچو پرنسپل کی لڑکی کو چاہتا ہے حالکہ ان باتوں سے فلم پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا لیکن فلم کار پر دہراو کا اثر دکھائی دیتا ہے سواد چھٹیلے ہیں اس دیش میگرانٹی کے ساتھ تیس منٹ میں پی جا جاتا ہے لیکن ایمبولینس نہیں شیر بیرنگ ماسٹر گیڈر سے کچھ سیکھ جاتا ہے لیکن اسے ویل ٹرینڈ کہا جاتا ہے ویل ایجوکیٹڈ نہیں جیسے سواند فلم کو دھار پردان کرتے ہیں اب انیا میں سب علاقاروں نے اپنا شریش پردرشن کیا ہے اپنی عمر سے عادی عمر کا کردار نیوانا آسان نہیں تھا لیکن امیر نے یہ حکر دکھایا آج کی یو پی ڈی کے حاب باک انہوں نے بارکی سے پکڑا تیج ترار اور اپنی شرطوں پر جینے والے رینچوں کو انہوں نے پوری ارجہ کے ساتھ پردے پر جی کیا عمر خان کے فلم میں ہونے کے باوجود شرمن جوشی اور مادو اپنی پسطی تھی درج کر رہتے ہیں حالانکہ مادو ان فٹنیس کے معاملے میں مار کھا گئے اینا رائی چطر بیچ کی ریخہ پر وہ کشلتہ سے چلے ہیں آمیر خان آمیر اور ان کے بیچ کے درشے دیکھنے لائق بن پڑے ہیں پرینہ کپور کے رول کی لمبائی کم ہے اس کے باوجود وہ اپنی شاپ چھوڑتی ہیں لیکن سکرین پر دیکھتے سمیں الگ ہی اثر پڑتا ہے جو جو بھی جو بھی گانے کا فلم پچھلے دو بار سے دو جار ساتھ تار جمی پر دو جار اگجنی ورش کا سمامن بالی وڈ بہتر فلم کے جریعے کر رہا ہے اور دو جار نو میں ہیٹ رک پوری ہو گئی ہے انو ٹھے وش چھوٹی سواد اور شاندر بنیا کے فلم دیکھی جا سکتی ہے تو دوستو آج کے لیے ہے اتنا ہی ہم نے آپ کو سٹوری ایکسپلین کی ہے جو اس فلم میں ہے اور اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو اسے سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کریں دوستو دنیا بات نمشکار دوستو آپ کا سواگت ہمارے چینل موویز مزہ میں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں راج کمار حیرانی کی مووی 3 جس میں امیر خان کرینہ کپور شرون جوشی بومن ایرانی اوم مونا سی ہے پرشت سہانی جاوید جفری جیسے کلکاروں نے کام کیا اس مووی کی لیند دو گھنٹے پچاس منٹ ہے اور یہ ہے راج کمار حیرانی کی مووی ہے تو چلیے آج اس کے بارے میں بات کریں دوستو راج کمار حیرانی کی خاصیت ہے کہ گمبیر باتیں منونجک اور ہستے ہستے کہہ دیتے ہیں جنہیں وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کے کم سے کم منونجن تو ہو ہی جاتا ہے چیتن بقت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سوم پن سوم بون چیتن بقت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سوم سپری فلم تھری ایڈیٹ کے جریعہ حیرانی نے برطمان شکشہ پرنالی پیرنٹس کا بچوں پر کش بننے طریقے سے سوال اٹھائے ہیں ہر بدیار تھی ایک نہ ایک بار یہ سوچتا ہے جو وہ پڑھ رہا ہے اس کی کیا اپیو گیتہ ہے ورشوں پرانی لکھی باتوں کو اس نے رٹنا پڑتا ہے کیونکہ پرکشا میں نمبر لانے ہے جن کے آدار پر نوکری ملتی ہے اسے ایک ایسے سسٹم کو ماننا پڑتا ہے جس میں اسے وچار اجادی نہیں مل پاتی ہے ماتا پیتا بھی اس لئے دباب ڈالتے ہیں کیونکہ سماج میں یو گیتہ مابنے کا ڈگری گریٹس پہ مانے ہیں کئی لڑکے لڑکے ہیں اس لئے ڈگری لیتے ہیں تاک انہیں اچھا رنجن کی چاشنی میں ڈبا کر انہوں نے اپنی بات رکھی ہے امیر ہیرانی کمبینیشن کے اپکشاہ اس فلم سے بہت بڑھ گئی ہیں اور یہ دونوں پرتیبہ شالی ویختی نے راش نہیں کرتے ہیں رنچ چھوڑ داس شام لا شام لا داس چانچڑ کا نک نیم رنچو ہے انجین کالج میں رنچو امیر خان فران خریشی اور مادون اور راجی رستوگی شرون جوشی روم پارٹنر سین فران وائل لائف فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے لیکن اس کے پیدا ہونے کے ایک منٹ بعد ہی اسے انجین بننا ہے اس کے ہٹلو پیتا نے تیہ کر دیا ہے مر رہتا ہے ویگیان کا شاتر ہونے سے باوجود وہ تمام اند وشواسوں سے گرا ہوا ہے پڑائی سے زیادہ اسے پوجا پات اور ہاتھ میں پہنی گریش انتی گونتیوں پر ہے ویگیان پڑ رہا ہے رنچو ایک الگ ہی قسم کا انسان ہے بہتی ہواسہ اڑتی پتنگ صاحب ہے گریڈ مارک تابی گیان پر وشواس نہیں کرتا ہے آسان شبدوں میں کہیں باتیں اسے پسند ہیں اس کا ماننا ہے کہ جندگی میں وہ کرو جو تمہارے دل کہے وہ کام یا بھی اور قابلیت کا فرق اپنے دوستوں کو سمجھاتا ہے رنچوں کے وچاروں سے کالج کے پرنسپل وائرس بومن ایرانی بلکل سہمت نہیں ہے وہ جندگی کی چوہ دوڑ میں انسہ لینے کے لیے ایک فیکٹری کی طرح دیارت یوں کو تیار کرتے ہیں پڑائی ختم ہونے کے بعد رنچوں کے دوستوں کو اس کے بارے میں کلو ملتا ہے اور اسے تلاش کے لیے نکلتے ہیں اس سفر میں انہیں رنچوں کے بارے میں کئی نہیں باتیں پتا چلتی ہیں کہانی کو سکرین پر کہنے میں ہرانی ماہر ہے فریش بیک کا انہوں نے یہاں امدہ پریو کیا ہے ہرانی اور عوی جات جو شی نیجا تردش ایسے لکھے ہیں جو حسنے پر رونے پریہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اپنی بات کہنے کے لئے انہوں نے مسالہ فلم کے فرمولے سے بھی پرہیج نہیں کیا ماد ون کناٹک کر ہوائی جاج رکوانا کرینہ کپور کو شادی کے مندف سے بگا لے جانا جاوید جافری سے امید کا پتہ پوچھنے والے سین دیکھ لگتا ہے مانو ڈیویڈ دوون کی فلم دیکھ رہے ہو پہلے ہاف میں سرپٹ بھاگتی فلم دوسرے ہاف میں کہیں کہیں کمجور ہو گئی ہے خاص طور پر مونس اگے ماں بننے والے سین بہت فلم ہو گیا ہے امیر کی فلم میں انٹری اور ریگنگ والا کی پیا کرینک پور نے گلت جیبن ساتھی چونہ ہے ڈھوکلا فافرا تھے پلا خاخرا کھانڈوا والا سین را جھکے گھر گھر کی حالت کو ونگ گیا تمک شہلی پچاس اور ساٹھ کے درشک کی بلیک اینڈ وائٹ فلم کی طرح میں پیش کیا گیا ہے سین بہترین بن پڑے ہیں ایرانی پر اپنی بنانی فلموں کا پروباب نہ جنا آیا وہاں منہ بائی تھا یہاں رینچو ہے وہاں بومن ایرانی دین تھے یہاں وہ پرنسپل ہیں وہاں منہ بائی دین کی لڑکی کو چاہتا تھا یہاں رینچو پرنسپل کی لڑکی کو چاہتا ہے حالکہ سواد چھٹیلے ہیں اس دیش میگرانٹی کے ساتھ تیس منٹ میں پی جا جاتا ہے لیکن ایمبولینس نہیں شیئر بیرنگ ماسٹر گیڈر سے کچھ سیخ جاتا ہے لیکن اسے ویل ٹرینڈ کہا جاتا ہے ویل ایجوکیٹڈ نہیں جیسے سواند فلم کو دھار پردان کرتے ہیں اب انہ میں میں اس کے معاملے میں مار کھا گئے اینا رائی چطر کے روپ میں اومی نے بہتر ابنیہ کیا ہے بومن ایرانی نے پھر ثابت کیا ہے کہ وہ کمال کے ابنیتہ ہیں اور ایکٹنگ اور ایکٹنگ کے بیچ کی ریخہ پر وہ کشلتہ سے چلے ہیں آمیر خان آمیر اور ان کے بیچ کے درشے دیکھنے لائق بند پڑے ہیں کرینہ کپور کے رول کی لمبائی کم ہے اس کے باوجود وہ اپنی شاپ چھوڑتی ہیں لیکن سکرین پر دیکھتے سمیں الگ ہی اثر پڑتا ہے جو جو بھی جو بھی گانے کا فلم پچھلے دو بار سے دو جار سات تار جمعی پر دو جار اگجنی ورش کا سمامن بالی ووڈ بہتری فلم کے جریعے کر رہا ہے اور دو جار نو میں ہیٹرک پوری ہو گئی ہے انوٹھے وشے چھٹیلے سواد اور شاندہ ربنیا کے فلم دیکھ جا سکتی ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ہم نے آپ کو تری ایڈیٹ کی سٹوری ایکسپلین کی ہے جو کیس فلم میں ہے اور اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو اسے سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کریں دوستو دنیواد نمشکر دوستو آپ کا سواگت ہے ہم مارے چینل موویز مزہ میں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں راج کمار ہیرانی کی مووی 3 جس میں امیر کھان کرینہ کپور شرون جوشی بومن ایرانی اوم مونا سی ہے پرشت سہانی جاویز جفری جیسے کلکاروں نے کام کیا اس مووی کی لیند دو گھنٹے پچاس منٹ ہے اور یہ ہے راج کمار ہیرانی کی مووی ہے تو چلیے آج اس کے بارے میں بات کریں دوستو راج کمار ہیرانی کی خاصیت ہے گمبیر باتیں منونجک اور ہستے ہستے کہہ دیتے ہیں جنہیں وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کے کم سے کم منونجن تو ہو ہی جاتا ہے چیتن بقت کے پنیاس 5 پائنٹ چیتن بقت کے اپنیاس 5 پائنٹ سب ون سپری فلم 3 ڈیٹ کے جریہ ہیرانی نے بات مان شکش پر نالی پیرنٹس کا بچوں پر کش بننے کا دواب اور کتاب گیان کی اپیو گیتا پر منونجک ترکے سے سوال اٹھائے ہیں ہر بدیار تھی ایک نا ایک بار یہ سوچتا ہے کہ جو وہ پڑ رہا ہے اس کی کیا اپ یوگیتا ہے ورشوں پرانی لکھی باتوں کو اس نے رٹنا پڑتا ہے کیونکہ پرکشا میں نمبر لانے ہے جن کے آدار پر نوکری ملتی ہے اسے ایک ایسے سسٹم کو ماننا پڑتا ہے جس میں اسے بچار اجادی نہیں مل پاتی ہے ماتا پیتا بھی اس لئے دباب ڈالتے ہیں کیونکہ سماج میں یوگیتا ماپنے کا ڈگری گریٹس پہ مانے ہیں کئی لڑکے لڑکے ہیں اسے لئے ڈگری لیتے ہیں تاک انہیں اچھا جیون ساتھی ملے ان ساری باتوں کو ہرانی نے بوجیل طریقے سے یا اپدش مک طریقے سے پیش نہیں کیا ہے بلکہ مرنجن کی چاشنی میں ڈبا کر انہوں نے اپنی بات رکھی ہے امیر ہیرانی کمبینیشن کے اپکش ہیں اس فلم سے بہت بڑھ گئی ہیں اور یہ دونوں پرتیبہ شالی ویقت تین راش نہیں ہی کرتے ہیں رنچوڑ داس شام لا شام لا داس چانچڑ کا نک نیم رنچو ہے انجینئر کالج میں رنچو امیر خان فران خویشی اور مادون اور راجی رستوگی شرون جوسی روم پارٹنر سین فران وائل لائف فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے لیکن اس کے پیدا ہونے کے دیا ہے وہ مر مر کر پڑ رہا ہے راجو کا پیر اتھک روپ سے بہت کمجور ہے بوشی اگر ہے اسے ستاتا رہتا ہے ویگیان کا شاتر ہونے سے باوجود وہ تمام اند وشواسوں سے گرا ہوا ہے پڑائی سے زیادہ اسے پوجا پات اور ہاتھ میں پینی گریش شانتی گونتیوں پر ہے ویگیان دردر کر پڑ رہا ہے رینچو ایک الگ ہی قسم کا انسان ہے بہتی ہوا سا اڑتی پتنگ سا گریڈ مارک تیابی گیان پر وشواس نہیں کرتا ہے اسان شبدوں میں کہیں باتیں اسے پسند ہیں اس کا ماننا ہے کہ جندگی میں وہ میں وہ کرو جو تمہارے دل کہے وہ کام یا بھی اور قابلیت کا فرق اپنے دوستوں کو سمجھاتا ہے رینچوں کے وچاروں سے کالج کے پرنسپل وائرس بومن ایرانی بلکل سہمت نہیں ہے وہ جندگی کی چوہ دوڑ میں انسا لینے کے لیے ایک فیکٹری کی طرح دیارتیوں کو میں کلو ملتا ہے اور وہ اسے تلاش کے لیے نکلتے ہیں اس سفر میں انہیں رینچوں کے بارے میں کئی نئی باتیں پتا چلتی ہیں کہانی کو سکرین پر کہنے میں ہرانی ماہر ہے فلیش بیک کا انہوں نے یہاں امدہ پر کیا ہے ہرانی اور عویجات جو شیر نے جا تدرش ایسے لکھے ہیں جو حسن پر رونے پر یا سوچ پر مجبور کرتے ہیں اپنی بات کہنے کے لئے انہوں نے مسالہ فلم کے فرمولے سے بھی پرہیج نہیں کیا ماد ون کا ناٹک کر ہوا ایجاج رکوانہ کرینہ کپور کو شادی کے مندف سے بگا لے جانا جعوید جعفری سے امیر کا پتہ پوچھنے والے سین دیکھ لگتا ہے مانو ڈیویڈ دون کی فلم دیکھ رہے ہو پہلے ہاف میں سرپٹ بھاگتی فلم دوسرے ہاف میں کہیں کہیں کمجور ہو گئی ہے خاص طور پر مونس یگے ماں بننے والے سین بہت فلم ہو دوارہ بار بار ثابت کرنا کی پی یا کرینک پور نے گلت جیبن ساتھی چھونا ہے دھوکلا فافڑا تھپلا خاخرہ خانڈوا والا سین راج جو کے گھر گھر کی حالت کو ونگ یان تمک شہلی پچاس اور ساٹھ کے دشک کی بلیک اینڈ وائٹ فلم کی طرح میں پیش کیا گیا ہے سین بہترین بن پڑے ہیں ایرانی پر اپنی برانی فلموں کا پروباب نجینا آیا وہاں منہ بائی تھا یہاں رینچو ہے وہاں بومن ایرانی دین تھے یہاں وہ پرنسپل ہیں وہاں منہ بائی دین کی لڑکی کو چاہتا تھا یہاں رینچو پرنسپل کی لڑکی کو چاہتا ہے حالکہ ان باتوں سے فلم پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا لیکن فلم کار پر دوہراو کا اثر دکھائی دیتا ہے سواد چٹیلے ہیں اس دیش میں گرانٹی کے ساتھ تیس منٹ میں پی جا جاتا ہے لیکن ایمبولینس نہیں شیر بی رینگ ماسٹر ریڈر سے کچھ سیکھ جاتا ہے لیکن اسے ویل ٹرینڈ کہا جاتا ہے ویل ایجوکیٹڈ نہیں جیسے سواند فلم کو دھار پردان کرتے ہیں اب انہیں میں سبی کلہ کاروں نے اپنا شریش پرداشن کیا ہے اپنی عمر سے آدی عمر کا کردار نوانا آسان نہیں تھا لیکن عمر نے یہ کر دکھایا آج کی یوہ پی ڈی کے ہاب باک انہوں نے بارکی سے پکڑا تیج ترار اور اپنی شرطوں پر جینے والے رنچوں کو انہوں نے پوری ارجہ کے ساتھ پردے پر جی کیا عمر خان کے فلم میں ہونے کے باوجود شرمن جوشی اور مادو اپنی پستی تھی درج کر رہتے ہیں حالان کی مادو فٹنیس کے معاملے میں مار کھا گئے اینا رائی چطر کے روپ میں اومی نے بہتر ابنیہ کیا ہے بومن ایرانی نے پھر ثابت کیا ہے کہ وہ کمال کے ابنیتہ ہیں اوور ایکٹنگ اوور ایکٹنگ کے بیچ کی ریخہ پر وہ کشلتہ سے چلے ہیں امیر خان امیر اور ان کے بیچ کے درشے دیکھنے لائق بند پڑے ہیں پھرینہ کپور کے رول کی لمبائی کم ہے اس کے باوجود وہ اپنی شاپ چھوڑتی ہیں لیکن سکرین پر دیکھتے سمیہ الگ ہی اثر پڑتا ہے جو جو بھی جو بھی گانے کا فلم پچھلے دو بار سے دو جار ساتھ تار جمی پر دو جار گجنی ورش کا سمامن بالی ووڈ بہترین فلم کے جریعے کر رہا ہے اور دو جار نو میں ہیٹ ٹرک پوری ہو گئی ہے انو ٹھے وش چھوٹی لے سواد اور شاندار عبنیا کے فلم دیکھی جا سکتی ہے تو دوستو آج کے لیے ہی ہم نے آپ کو سٹوری ایکسپلین کی ہے جو اس فلم میں ہے اور اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو اسے سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کریں دوستو دنیا بات نمشکر دوستو آپ کا سواگت ہے ہم مارے چینل موویز مزا میں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں راج کمار ہیرانی کی مووی 3 جس میں امیر خان کرینہ کپور عرب مادون شرون جوشی بومن ایرانی اوم موناسی ہے پرشت سہانی جاوید جفری جیسے کلکاروں نے کام کیا اس مووی کی لیندھ دو گھنٹے پچاس منٹ ہے اور یہ ہے راج کمار ہیرانی کی مووی ہے تو چلیے آج اس کے بارے میں بات کریں دوستو راج کمار ہیرانی کی خاصیت ہے کہ گمبیر باتیں منونجک اور ہستے ہستے کہہ دیتے ہیں جنہیں وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کے کم سے کم منونجن تو ہو ہی جاتا ہے چیتن بغت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سوم سوم پن سوم موون چیتن بغت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سوم سپری فلم تھری ایڈیٹ کے جریعہ ہرانی نے برطمان شکش پرنالی پیرنٹس کا بچوں پر کش بننے کا طریقے سے سوال اٹھائے ہیں ہر بدیار تھی ایک نا ایک بار یہ سوچتا ہے جو وہ پڑھ رہا ہے اس کی کیا اپیوگیتہ ہے ورشوں پرانی لکھی باتوں کو اس نے رٹنا پڑتا ہے کیونکہ پرکشا میں نمبر لانے ہے جن کے آدار پر نوکری ملتی ہے اسے ایک ایسے دباب ڈالتے ہیں کیونکہ سماج میں یو ایتا ماپنے کا ڈگری گریٹس پر مانے ہیں کئی لڑکے لڑکیاں سے یہ ڈگری لیتے ہیں تاک انہیں اچھا جیوان ساتھی ملے ان ساری باتوں کو ہرانی نے بوجیل طریقے سے یا اپدش شات مک طریقے سے پیش نہیں کیا ہے بلکہ مرنجن کی چاشنی میں ڈبا کر انہوں نے اپنی بات رکھی ہے امیر ہیرانی کمبینیشن کے اپکش ہیں اس فلم سے بہت بڑھ گئی ہیں اور یہ دونوں پرتیبہ شالی ویختی نے راش نہیں کرتے ہیں رنچوڑ داس شام لا شام لا داس چانچڑ کا نکنیم رنچو ہے انجینئر کالج میں رنچو امیر خان فران خوریشی اور مادون اور راجی رستوگی شرون جوسی روم پارٹنر سین فران وائل لائف فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے لیکن اس کے پیدا ہونے کے ایک منٹ بعد ہی اسے انجینئر بننا ہے اس کے ہٹلو پیتا نے تیہ کر دیا ہے وہ مر مر کر پڑ رہا ہے راجو کا پیر اتھک روپ سے بہت کمجور ہے بوشہ گڑر ہے اسے ستاتا رہتا ہے ویگیان کا شاتر ہونے سے باوجود وہ تمام اندو وشواسوں سے گرا ہوا ہے پڑھائی سے زیادہ اسے پوجا پاٹ اور ہاتھ میں پینی گریش آمتی گھونٹیوں پر ہے ڈر ڈر کر پڑ رہا ہے رینچو ایک الگ ہی قسم کا انسان ہے بہتی ہوا سا اڑتی پتنگ سا گریڈ مارک تیب گیان پر وشواس نہیں کرتا ہے آسان شبدوں میں کہیں باتیں اسے پسند ہیں اس کا ماننا ہے جندگی میں وہ کرو جو تمہارے دل کہے وہ کام یا بھی اور قابلیت کا فرق اپنے دوستوں کو سمجھاتا ہے رینچوں کے وچاروں سے کالج کے پرنسپل وائرس بومن ایرانی بلکل سہمت نہیں ہے وہ جندگی کی چوہ دوڑ میں انسا لینے کے لیے ایک فیکٹری کی طرح دیارتیوں کو تیار کرتے ہیں پڑائی ختم ہونے کے بعد رینچوں کے دوستوں کو اس کے بارے میں کلو ملتا ہے اور وہ اسے تلاش کے لیے نکلتے ہیں اس سفر میں انہیں رینچوں کے بارے میں کئی نہیں باتیں پتہ چلتی ہیں کہانی کو سکرین پر کہنے میں حرانی ایسے لکھے ہیں جو حسن پر رونے پر یا سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اپنی بات کہنے کے لیے انہوں نے مسالہ فلم کے فرمولے سے بھی پرہیج نہیں کیا ماد ون کا ناٹک کر ہوائی جاج رکوانہ کرینہ کپور کو شادی کے مندف سے بگا لے جانا جاوید جعفری سے امیر کا پتہ پوچھنے والے سین دیکھ لگتا ہے مانو ڈیویڈ دون کی فلم دیکھ رہے ہو پہلے ہاف میں سرپٹ بھاگتی فلم دوسرے ہاف میں کہیں کہیں کمجور ہو گئی ہے خاص طور پر مونس یگے ماں بننے والے سین بہت فلم ہو گیا ہے امیر کی فلم میں انٹری اور ریگنگ والا درش چمتکار بلتکار والا درش شہر انچ دوارہ بار بار ثابت کرنا کی پیا کرینک پور نے گلت جیبن ساتھی چونہ ہے ڈوکلا فافڑا تھپلا خاخرہ خانڈوا والا سین راج جھو کے گھر گھر کی حالت کو ونگ گیا سنتمک شہلی اپچاس اور ساٹھ کے درش کی بلیک اینڈ وائٹ فلم کی طرح میں پیش کیا گیا ہے سین بہترین بن پڑے ہیں ایرانی پر اپنی برانی فلموں کا پروباب نہ جنا آیا وہاں منہ بائی تھا یہاں رینچو ہے وہاں بومن ایرانی دین تھے یہاں وہ پرنسپل ہیں وہاں منہ بائی دین کی لڑکی کو چاہتا تھا یہاں رینچو پرنسپل کی لڑکی کو چاہتا ہے حالکہ ان باتوں سے فلم پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا لیکن فلم کار پر دھو راو کا اثر دکھائی دیتا ہے سواد چھٹیلے ہیں اس دیش میگرانٹی کے ساتھ تیس منٹ میں پی جا جاتا ہے لیکن ایمبولنس نہیں شیئر بی رنگ مسٹر گیڈر سے کچھ سیخ جاتا ہے لیکن اسے ویل ٹرینڈ کہا جاتا ہے ویل ایجو کیٹیڈ نہیں جیسے سواند فلم کو دھار پردان کرتے ہیں اب انہیں میں سبی کلکاروں نے اپنا شریش پرداشن کیا ہے اپنی عمر سے عدی عمر کا کردار نیوانا آسان نہیں تھا لیکن امیر نے یہ کر دکھایا آج کی یو پی ڈی کے ہا باک انہوں نے باریکی سے پکڑا تیج ترار اور اپنی شرطوں پر جینے والے رنچوں کو انہوں نے پوری ارجہ کے ساتھ پردے پر جی کیا امیر خان کے فلم میں ہونے کے باوجود شرمن جوشی اور مادو اپنی پرستی تھی درج کر رہتے ہیں حالان کی مادو فٹنیس کے معاملے میں مار کھا گئے اینا رائی چطر کے روپ میں اومی نے بہتر ابنی کیا ہے بومن ایرانی نے ثابت کیا ہے کہ وہ کمال کے ابنیتہ ہیں اور ایکٹنگ اور ایکٹنگ کے بیچ کی ریخہ پر وہ کشلتہ سے چلے ہیں آمیر خان آمیر اور ان کے بیچ کے درشے دیکھنے لائق بن پڑے ہیں پرینہ کپور کے رول کی لمبائی کم ہے اس کے باوجود وہ اپنی شاپ چھوڑتی ہیں لیکن سکرین پر دیکھتے سمیہ الگ ہی اثر پڑتا ہے جو جو بھی جو بھی گانے کا فلم پچھلے دو بار سے دو جار ساتھ تار جمعی پر دو جار گجنی ورش کا سمامن بالی ووڈ بہترین فلم کے جریعے کر رہا ہے اور دو جار نو میں ہی ٹرک پوری ہو گئی ہے انو ٹھے وش چھٹی لے سواد اور شاندار بنیا کے فلم دیکھی جا سکتی ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ہم نے آپ کو تری ایڈیٹ کی سٹوری ایکس پلین کی ہے جو کی اس فلم میں ہے اور اگر جرور کریں دوستو دنیا بات نمشکر دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل موویز مزا میں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں راج کمار حیرانی کی مووی تری جی جس میں امیر خان کرینہ کپور عرف مادون شرون جوشی بومنی رانی اوم مونا سی ہے پرشت سہانی جاوید جفری جیسے کلکاروں نے کام کیا اس مووی کی لیند دو گھنٹے پچاس منٹ ہے اور یہ ہے راج کمار حیرانی کی مووی ہے تو چلیے آج اس کے بارے میں بات کریں دوستو راج کمار حیرانی کی خاصیت ہے کہ گمبیر باتیں منونجک اور ہستے ہستے کہہ دیتے ہیں جنہیں وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کے کم سے کم من انجن تو ہو ہی جاتا ہے چیتن بقت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سو موون چیتن بقت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سو ون سپری فلم تھے ایڈیٹ کے جریعہ حیرانی نے برطمان شکشہ پرنالی پیرنٹس کا بچوں پر کش بننے کا دواب اور کتابی گیان کی اپیو گیتہ پرمن انجک طریقے سے سوال اٹھائے ہیں ہر ودیار تھی ایک بار یہ سوچتا ہے جو وہ پڑھ رہا ہے اس کی کیا اپیو گیتہ ہے ورشوں پرانی لکھی باتوں کو اس نے رٹنا رٹنا پڑتا ہے کیونکہ پرکشا میں نمبر لانے ہے جن کے آذار پر نوکری ملتی ہے اسے ایک ایسے سسٹم کو ماننا پڑتا ہے جس میں اسے وچارک اجادی نہیں مل پاتی ہے ماتا پیتہ بھی اس لئے دباب ڈالتے ہیں کیونکہ سماج میں ماتا ماپنے کا ڈگری گریٹس پہ مانے ہیں کئی لڑکے لڑکیاں سی یہ ڈگری لیتے ہیں تاک انہیں اچھا جیوان ساتھی ملے ان ساری باتوں کو ہیرانی نے بوجیل طریقے سے پیش نہیں کیا ہے بلکہ منجن کی چاشنی میں ڈبا کر انہوں نے اپنی بات رکھی ہے امیر ہیرانی کمبینیشن کے کاروں پوپکش ہیں اس فلم سے بہت بڑھ گئی ہیں اور یہ دونوں پرتیبہ شالی وقتی نہیں کرتے ہیں رنچوڑ داس شام لا داس چانچڑ کا نک نیم رنچو ہے انجینئر کالج میں رنچو امیر خان فران خویش اور مادون اور راجی رستوگی شرون جوسی روم پارٹنر سین فران وائل لائف فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے لیکن اس کے پیدا ہونے کے ایک منٹ بعد ہی اسے انجینئر بننا ہے اس کے ہٹلو پیتہ نے تہہ کر دیا ہے مر مر کر پڑ رہا ہے راجی کا پروار اتھک روپ سے بہت کمجور ہے اسے ستاتا رہتا اور ہاتھ میں پینی گریش ہمتی گھونٹیوں پر ہے ڈر ڈر کر پڑ رہا ہے رینچو ایک الگ ہی قسم کا انسان ہے بہتی ہواسہ اڑتی پتنگ صاحب ہے گریڈ مارک تیب گیان پر وشواس نہیں کرتا ہے آسان شبدوں میں کہیں باتیں اسے پسند ہیں اس کا ماننا ہے کہ جندگی میں وہ میں وہ کرو جو تمہارے دل کہے وہ کام یا بھی اور قابلیت کا فرق اپنے دوستوں کو سمجھاتا ہے رینچوں کے وچاروں سے کالج کے پرنسپل وائرس بومن ایرانی بلکل سہمت نہیں ہے وہ جندگی کی چوہ دوڑ میں انسا لینے کے لیے ایک فیکٹری کی طرح دیارتی وں کو تیار کرتے ہیں پڑائی ختم ہونے کے بعد رینچوں اشانک گائب ہو جاتا ہے ورشوں بارے رینچوں کے دوستوں کو اس کے بارے میں کلو ملتا ہے اور وہ اسے تلاش کے لیے نکلتے ہیں اس سفر میں انہیں رینچوں کے بارے میں کئی نئی باتیں پتا چلتی ہیں کہانی کو سکرین پر کہنے میں ہرانی ماہر ہے فلیش بیک کا انہوں نے یہاں امدہ پریو کیا ہے ہرانی اور عویجات جو شی نیجا تردش ایسے لکھے ہیں جو حسن پر رونے پر یا سوچ نے پر مجبور کرتے ہیں اپنی بات کہنے کے لئے انہوں نے مسالہ فلم کے فرمولے سے بھی پرہیج نہیں کیا ماد ون کا ناٹک کر ہوائی جاج رکوانا کرین کپور کو شادی کے مندف سے بگا لے جانا جاوید جعفری سے عمید کا پتہ پوچھنے والے سین دیکھ لگتا ہے مانو دیویڈ 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 کی فلم دیکھ رہے ہو پہلے ہاف میں سرپٹ بھاگتی فلم دوسرے ہاف میں کہیں کہیں کمجور ہو گئی ہے خاص طور پر مونہ سیگ ماں بننے والے سین بہت فلم ہو گیا ہے امیر کی فلم میں اینٹری اور ریگنگ والا درش چمتکار بلدکار والا دری شہ رنچ دوارہ بار بار ثابت کرنا کی پیا کرینک پور نے گلت جیبن ساتھی چونہ ہے دھوکلا فافڑا تھپلا خاخرہ خانڈوا والا سین راج جو کے گھر گھر کی حالت کو ونگ گیان تمک شہلی اپچاس اور ساٹھ کے دشک کی بلیک اینڈ ایرانی پر اپنی برانی فلموں کا پروباب نہ جنا آیا وہاں منہ بائی تھا یہاں رینچو ہے وہاں بومن ایرانی دین تھے یہاں وہ پرنسپل ہیں وہاں منہ بائی دین کی لڑکی کو چاہتا تھا یہاں رینچو پرنسپل کی لڑکی کو چاہتا ہے حالکہ ان باتوں پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا لیکن فلم کار پر دھوراو کا اثر دکھائی دیتا ہے سواد چٹیلے ہیں اس دیش میں گرانٹی کے ساتھ تیس منٹ میں پی جا جاتا ہے لیکن ایمبولنس نہیں شیر بی رنگ ماسٹ ریڈر سے کچھ سیکھ جاتا ہے لیکن اسے ویل ٹرینڈ کہا جاتا ہے جیسے سواند فلم کو دھار پردان کرتے ہیں اب انہیں میں سبی کلکاروں نے اپنا شریشت پردرشن کیا ہے اپنی عمر سے آدھی عمر کا کردار نوانا آسان نہیں تھا لیکن امیر نے یہ کر دکھا آج کی یو پی ڈی کے ہا باک انہوں نے بارکی سے پکڑا تیج ترار اور اپنی شرطوں پر جینے والے رینچوں کو انہوں نے پوری ارجہ کے ساتھ پردے پر جیت کیا امیر خان کے فلم میں ہونے کے باوجود شرمن جوشی اور مادو اپنی پسطی تھی درج کر رہتے ہیں حالانکہ مادو فٹنیس کے معاملے میں مار کھا گئے اینار آئی چطر کے روپ میں اومی نے بہتر ابنیہ کیا ہے بومن ایرانی نے پھر ثابت کیا ہے کہ وہ کمال کے ابنیتہ ہیں اور ایکٹنگ اور ایکٹنگ کے بیچ کی ریخہ پر وہ کشلتہ سے چلے ہیں آمیر خان آمیر اور ان کے بیچ درشے دیکھنے لائق لیکن سکرین پر دیکھتے سمیہ الگ ہی اثر پڑتا ہے جو جو بھی جو بھی گانے کا فلم پچھلے دو بار سے دو جار ساتھ تار جمعی پر دو جار اگجنی ورش کا سمامن بالی ووڈ بہترین فلم کے جریعے کر رہا ہے اور دو جار نو میں ہیٹرک پوری ہو گئی ہے انو چھوٹیلے سواد اور شاندار اوڈیا کے فلم دیکھی جا سکتی ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ہم نے آپ کو سٹوری ایکسپلین کی ہے جو اس فلم میں ہے اور اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو اسے سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کریں دوستو دنی آباد نمشکر دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل موویز مزہ میں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں راج کمار حیرانی کی مووی 3 جس میں امیر خان کرینہ کپور عرب مادون شرون جوشی بومن ارانی اوم مون سی ہے پرشت سہانی جاوید جفری جیسے کلکاروں نے کام کیا اس مووی کی لیند دو گھنٹے پچاس منٹ ہے اور یہ ہے راج کمار حیرانی کی مووی ہے تو چلیئے آج اس کے بارے میں بات کریں دوستو راج کمار حیرانی کی خاصیت ہے گمبیر باتیں منونجک اور ہستے ہستے کہہ دیتے ہیں جنہیں وہ باتیں سمجھ میں نہیں چیتن بقت کے اپنیاز فائی پائنٹ سب ون سپری فلم تری ایڈیٹ کے جریہ حیرانی نے بات مان شکشہ پرنالی پیرنٹس کا بچوں پر کش بننے کا دواب اور کتاب گیان کی اپی یو گیتہ پر من جب طریقے سے سوال اٹھائے ہیں ہر بیدیار تھی ایک میں ایک بار یہ سوچتا ہے کہ جو وہ پڑھ رہا ہے اس کی کیا اپ یوگیتہ ہے ورشوں پرانی لکھی باتوں کو اس نے رٹنا پڑتا ہے کیونکہ پرکشہ میں نمبر لانے ہے جن کے ادھار پر نوکری ملتی ہے اسے ایک ایسے سسٹم کو ماننا پڑتا ہے جس میں اسے وچار اجادی نہیں مل پاتی ہے ماتا پیتا بھی اس لئے دباب ڈالتے ہیں کیونکہ سماج میں یوگیتہ مابنے کا ڈگری گریٹس پہ مانے ہیں کئی لڑکے لڑکیاں اس لئے ڈگری لیتے ہیں تاکہ انہیں اچھا جیون ساتھی ملے ان ساری باتوں کو ہرانی نے اپنی بات رکھی ہے امیر ہیرانی کمبینیشن کے کاروں اپکشان اس فلم سے بہت بڑھ گئی ہیں اور یہ دونوں پرتیبہ شالی وقتی نے راش نہیں کرتے ہیں رنچوڑ داس شام لا شام لا داس چانچڑ کا نک نیم رنچو ہے انجینئر کالج میں رنچو امیر خان جو شیر روم پارٹنر سین فرحان وائل لائف فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے لیکن اس کے پیدا ہونے کے ایک منٹ بعد ہی انجینئر بننا ہے اس کے ہٹلو پیتہ نے تہہ کر دیا ہے مر مر کر پڑ رہا ہے راجو کا پیر بار اتھک روپ سے بہت کمجور ہے بوشہ گڑر ہے اسے ستاتا رہتا ہے ویگیان کا شاتر ہونے سے باوجود وہ تمام اند وشوا سے گرا ہوا ہے پڑائی سے زیادہ اسے پوجہ پات اور ہاتھ میں پینی گریش انتی گونٹیوں پر ہے وہ ڈرڈر کر پڑ رہا ہے رینچو ایک الگ ہی قسم کا انسان ہے بہتی ہوا سا اڑتی پتنگ سا گریڈ مارک تیابی گیان پر وشوا نہیں کرتا ہے اسان شبدوں میں کہیں باتیں اسے پسند ہیں اس کا ماننا ہے کہ جندگی میں وہ کرو جو تمہارے دل کہے وہ کام یا بھی اور قابلیت کا فرق اپنے دوستوں کو سمجھاتا ہے رینچوں کے وچاروں سے کالج کے پرنسپل وائرس بومن ایرانی بلکل سہمت نہیں ہے وہ جندگی کی چوہ دوڑ میں انسا لینے کے لیے ایک فیکٹری کی طرح دیارتیوں کو تیار کرتے ہیں پڑائی ختم ہونے کے بعد رینچوں اشانک گائب ہو جاتا ہے ورشوں باد رینچوں کے بارے میں کئی نہیں باتیں پتا چلتی ہیں کہانی کو سکرین پر کہنے میں ہیرانی ماہر ہے فریش بیک کا انہوں نے یہاں امدہ پریو کیا ہے ہیرانی اور عوی جوشی نیجا تردرش ایسے لکھے ہیں جو حسنے پر رونے پر یا سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اپنی بات کہنے کے لئے انہوں نے مسالہ فلم کے فرمولے سے بھی پرہیج نہیں کیا ماد ون کا ناٹک کر ہوائی جاج رکوانہ کرینہ کپور کو شادی کے مندف سے بگا لے جانا جاوید جعفری سے امید کا پتہ پوچھنے والے سین دیکھ لگتا ہے مانو دیویڈ دوون کی فلم دیکھ رہے ہو پہلے ہاف میں سرپٹ بھاگتی فلم دوسرے ہاف میں کہیں کہیں کمجور ہو گئی ہے خاص طور پر مونس یگے ماں بننے والے سین بہت فلم ہو گیا ہے امیر کی فلم میں انٹری اور ریگنگ والا درش چمت کار بلت کار والا شہر انچہ دوارہ بار بار ثابت کرنا کی پیا کرینک پور نے گلت جیبن ساتھی چونہ ہے دھوکلا فافڑا تھے پلا خاخرا خانڈوا والا سین را جھوکے گھر گھر کی حالت کو ونگ یان تمک شہلی پچاس اور ساٹھ کے دشک کی بلیک انڈ وائٹ فلم کی طرح میں پیش کیا گیا ہے سین بہترین بن پڑے ہیں ایرانی پر اپنی برانی فلموں کا پرواب نہ جنا آیا وہاں منہ بائی تھا یہاں رینچو ہے وہاں بومن ایرانی دین تھے یہاں وہ پرنسپل ہیں وہاں منہ بائی دین کی لڑکی کو چاہتا تھا یہاں رینچو پرنسپل کی لڑکی کو چاہتا ہے حالکہ ان باتوں سے فلم پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا لیکن فلم کار پر دہراو کا اثر دکھائی دیتا ہے سواد چٹیلے ہیں اس دیش میگرانٹی کے ساتھ تیس منٹ میں پی جا جاتا ہے لیکن ایمبولینس نہیں شیر بیرنگ ماسٹرگیڈر سے کچھ سیکھ جاتا ہے لیکن اسے ویل ٹرینڈ کہا جاتا ہے ویل ایجوکیٹڈ نہیں جیسے سواند فلم کو دھار پردان کرتے ہیں اب انہیں میں سبی کلکاروں نے اپنا شریشت پردرشن کیا ہے اپنی عمر سے آدھی عمر کا کردار نوانا آسان نہیں تھا لیکن امیر نے یہ کر دکھایا آج کی یوپی ڈی کے ہاب باق انہوں نے باریکی سے پکڑا تیج ترار اور اپنی شرطوں پر جینے والے رینچوں کو انہوں نے پوری ارجہ کے ساتھ پردے پر جیت کیا امیر خان کے فلم میں ہونے کے باوجود شرمن جوشی اور مادو اپنی پستی تھی درج کر رہتے ہیں حالان کی مادو ان فٹنیس کے معاملے میں مار کھا گئے اینا رائی چطر کے روپ میں اومی نے بہتر ابنیہ کیا ہے بومن ایرانی نے پھر ثابت کیا ہے کہ وہ اکمال کے ابنیتہ ہیں اور ایکٹنگ اور ایکٹنگ کے بیچ کی ریخہ پر وہ کشلتہ سے چلے ہیں آمیر خان آمیر اور ان کے بیچ کے درشے دیکھنے لائق بن پڑے ہیں اس کے باوجود وہ اپنی شاپ چھوڑتی ہیں لیکن سکرین پر دیکھتے سمیں الگ ہی اثر پڑتا ہے جو جو بھی جو بھی گانے کا سلم پچھلے دو بار سے دو جار ساتھ تار جمع پر دو جار گجنی ورش کا سمام بالی وڈ بہتر فلم کے جریعے کر رہا ہے اور دو جار نو میں ہیٹ رک پوری ہو گئی ہے انو ٹھے وش چھوٹی لے سواد اور شاندار بنیا کے کارنی یہ فلم دیکھی جا سکتی ہے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ہم نے آپ کو سٹوری ایکس پلین کی ہے جو کیس فلم میں ہے اور اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو اسے سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کریں دوستو دنیو بات نمشکار دوستو آپ کا سواگت ہے ہم مارے چینل موویز مزہ میں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں راج کمار ہیرانی کی مووی تری جس میں امیر خان کرینہ کپور شرون جوشی بومن ایرانی اوم مون سی ہے پرشت سہانی جاوید جفری جیسے کلکاروں نے کام کیا اس مووی کی لیند دو گھنٹے پچاس منٹ ہے ہیرانی کی مووی ہے تو چلیے آج اس کے بارے میں بات کریں دوستو راج کمار ہیرانی کی خاصیت ہے گمبیر باتیں منونجک اور ہستے ہستے کہہ دیتے ہیں جنہیں وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کے کم سے کم منونجن تو ہو ہی جاتا ہے چیتن بقت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سو سو پن سو موون چیتن بقت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سو ون سپری فلم تھے ایڈیٹ کے جریہ ہیرانی نے برطمان شکشہ پرنالی پیرنٹس کا بچوں پر کش بننے کا دواب اور کتاب گیان کیا اپیو گیتہ پر منونجک طریقے سے سوال اس کی کیا اپیو گیتہ ہے ورشوں پرانی لکھی باتوں کو اس نے رٹنا پڑتا ہے کیونکہ پرکشہ میں نمبر لانے ہے جن کے آدھار پر نوکری ملتی ہے اسے ایک ایسے سسٹم کو ماننا پڑتا ہے جس میں اسے وچارک اجادی نہیں مل پاتی ہے ماتا پیتا بھی اسے لئے دباب ڈالتے ہیں کیونکہ سماج میں یو ایتہ مات نے کا ڈگری گریٹس پر مانے ہیں کئی لڑکے لڑکیاں اسے لئے ڈگری لیتے ہیں تاک انہیں اچھا جیون ساتھی ملے ان ساری باتوں کو ہرانی نے بوجیل طریقے سے یا اپدش مک طریقے سے پیش نہیں کیا ہے بلکہ مرنجن کی چاشنی میں ڈبا کر انہوں نے اپنی بات رکھی ہے امیر ہیرانی کمبینیشن کے اپکش اس فلم سے بہت بڑھ گئی ہیں اور یہ دونوں پرتیبہ شالی ویختی نراش نہیں کرتے ہیں رنچ اور داس شام لا شام لا داس چانچڑ کا نک نیم رنچو ہے انجینئر کالج میں رنچو امیر خان فران خریشی اور مادون اور راجی رستوگی شرون جوسی روم پارٹنر سین فران وائل لائی فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے لیکن اس کے پیدا ہونے کے ایک منٹ بعد ہی اسے انجینئر بننا ہے اس کے ہٹلو پیتا نے تیہ کر دیا ہے وہ مر مر کر پڑ رہا ہے راجو کا پیر وار اتھک روپ سے بہت کمجور ہے وشہ گڑر ہے اسے ستاتا رہتا ہے ویگیان کا شاتر ہونے سے باوجود وہ تمام اند وشواسوں سے گرا ہوا ہے پڑائی سے زیادہ اسے پوجا پاٹ اور ہاتھ میں الگ ہی قسم کا انسان ہے بہتی ہوا سا اڑتی پتنگ سا گریڈ مارک تیابی گیان پر وشواس نہیں کرتا ہے آسان شبدوں میں کہیں باتیں اسے پسند ہیں اس کا ماننا ہے کہ جندگی میں وہ میں وہ کرو جو تمہارے دل کہے وے کام یا بھی اور قابلیت کا فرق اپنے دوستوں کو سمجھاتا ہے رینچوں کے وچاروں سے کالج کے پرنسپل وائرس بومن ایرانی بلکل سہمت نہیں ہے وہ جندگی کی چوہ دوڑ میں انسا لینے کے لیے ایک فیکٹری کی طرح دیارتی وں کو تیار کرتے ہیں پڑائی ختم ہونے کے بعد رینچوں اشانک گائب ہو جاتا ہے ورشوں بعد رینچوں کے دوستوں کو اس کے بارے میں کلو ملتا ہے اور وہ اسے تلاشنے کے لیے نکلتے ہیں اس سفر میں رینچوں کے بارے میں کئی نہیں باتیں پتا چلتی ہیں کہانی کو سکرین پر کہنے میں ہرانی ماہر ہے فریش بیک کا انہوں نے یہاں امدہ پریو کیا ہے ہرانی اور عویجات جوشی نیجا تردش ایسے لکھے ہیں جو حسن پر رونے پر یا سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اپنی بات کہنے کے لیے انہوں نے مسالہ فلم کے فرمولے سے بھی پرہیج نہیں کیا ماد فن کا ناٹک کر ہوائی جاج رکوانا کرین کپور کو شادی کے مندف سے بگا لے جانا جعوید جعفری سے امیر کا پتہ پوچھنے والے سین دیکھ لگتا ہے مانو ڈیویڈ دون کی فلم دیکھ رہے ہو پہلے ہاف میں سرپٹ بھاگتی فلم دوسرے ہاف میں کہیں کہیں کمجور ہو گئی ہے خاص طور پر مونس اگے ماں کار والا دری شہ رنچ دوارہ بار بار ثابت کرنا کی پیا کرین اکپور نے گلت جیبن ساتھی چونہ ہے ڈھوک لا فافرا تھے پلا خاخرا کھانڈ ہوا والا سین راج جو کے گھر گھر کی حالت کو ونگ یان تمک شہلی پچاس اور ساٹھ کے دشک کی بلیک اینڈ ایرانی پر اپنی برانی فلموں کا پروباب نہ جنا آیا وہاں منہ بائی تھا یہاں رینچو ہے وہاں بومن ایرانی دین تھے یہاں وہ پرنسپل ہیں وہاں منہ بائی دین کی لڑکی کو چاہتا تھا یہاں رینچو پرنسپل کی لڑکی کو چاہتا ہے حالکہ ان باتوں ہیں کی ہیں اور ایکٹنگ اور ایکٹنگ کے بیچ کی ریخہ پر وہ کشلتہ سے چلے ہیں آمیر خان آمیر اور ان کے بیچ کے درشے دیکھنے لائق بن پڑے ہیں فرینا کپور کے رول کی لمبائی کم ہے اس کے باوجود وہ اپنی شاپ چھوڑتی ہیں لیکن سکرین پر دیکھتے سمیہ الگ ہی اثر پڑتا ہے جو جو بھی جو بھی گانے کا فلم پچھلے دو بار سے دو جار ساتھ تار جمع پر دو جار اگجنی ورش کا سمامن بالی وڈ بہتر فلم کے جریعے کر رہا ہے اور دو جار نو میں ہیٹرک پوری ہو گئی ہے انو ٹھے وش چھوٹیلے سواد اور شاندار ربنیا کے فلم دیکھی جا سکتی ہے تو دوستو آج کے لئے ہے اتنا ہی ہم نے آپ کو سٹوری ایکسپلین کی ہے جو کیس فلم میں ہے اور اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو اسے سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کریں دوستو دنیا بات نمشکر دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل موویز مزہ میں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں راج کمار حیرانی کی مووی 3 جس میں امیر خان کرینہ کپور عرف مادون شرون جوشی بومن عرانی عم مون سی ہے پرشت سہانی جاوید جفری جیسے کلکاروں نے کام کیا اس مووی کی لیند دو گھنٹے پچاس منٹ ہے اور یہ ہے راج کمار حیرانی کی مووی ہے تو چلیے آج اس کے بارے میں بات کریں دوستو راج کمار حیرانی کی خاصیت ہے گمبیر باتیں منونجک اور ہستے ہستے کہہ دیتے ہیں جنہیں وہ باتیں سمجھ چیتن بغت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سوم پن سوم موون چیتن بغت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سوم سپریت فلم تھری ایڈیٹ کے جریے حیرانی نے برطمان شکشہ پرنالی پیرنٹس کا بچوں پر کش بننے کا دواب اور کتابی گیان کی اپیو گیتا پر منونجک طریقے سے سوال اٹھائے ہیں ہر بدیار تھی ایک نا ایک بار یہ سوچتا ہے جو وہ پڑھ رہا ہے اس کی کیا اپیو گیتا ہے ورشوں پرانی لکھی باتوں کو اس نے رٹنا پڑتا ہے کیونکہ پرکشہ میں نمبر لانے ہے جن کے آدار پر نوکری ملتی ہے اسے ایک ایسے سسٹم کو ماننا پڑتا ہے جس میں اسے وچار اجادی نہیں مل پاتی ہے ماتا پیتا بھی اس لئے دباب ڈالتے ہیں کیونکہ سماج میں یو گیتا ماپنے کا ڈگری گریٹس پر مانے ہیں کئی لڑکے لڑکیاں اس لئے ڈگری لیتے ہیں تاکہ انہیں اچھا جیون ساتھی ملے ان ساری باتوں کو ہیرانی نے بوجیل طریقے سے یا اپدش مک طریقے سے پیش نہیں کیا ہے بلکہ مرنجن کی چاشنی میں ڈبا کر انہوں نے اپنی بات رکھی ہے امیر ہیرانی کمبینیشن کے اپکش ہیں اس فلم سے بہت بڑھ گئی ہیں اور یہ دونوں پرتیبہ شالی ویقتی نے راش نہیں کرتے ہیں رنچھوڑ داس شام لا داس چانچڑ کا نک نیم رنچو ہے انجینئر کالج میں رنچو امیر خان فران خریشی اور مادون اور راجی رستوگی شرون جوسی روم پارٹنر سین فران وائل لائف فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے لیکن اس کے پیدا ہونے کے ایک منٹ بعد ہی اسے انجینئر بننا ہے اس کے ہٹلو پیتا نے تہہ کر دیا ہے وہیں مرمر کر پڑ رہا ہے راجی کا پیروار اتھک روپ سے بہت کمجور ہے اسے ستاتا رہتا ہے ویگیان کا شاتر ہونے سے باوجود وہیں تمام اندوشواسوں سے گرا ہوا ہے پڑائی سے زیادہ اسے پوجا پات اور ہاتھ میں پہنی گریش ہمتی گھونٹیوں پر ہے ویگیان دردر کر پڑ رہا ہے رینچو ایک الگ ہی قسم کا انسان ہے بہتی ہواسہ اڑتی پتنگ صاحب ہے گریڈ مارک تابی گیان پر وشواس نہیں کرتا ہے آسان شبدوں میں کہیں باتیں اسے پسند ہیں اس کا ماننا ہے کہ جندگی میں وہ میں وہ کرو جو تمہارے دل کہے وے کام یا بھی اور قابلیت کا فرق اپنے دوستوں کو سمجھاتا ہے رینچوں کے وچاروں سے کالج کے پرنسپل وائرس بومن ایرانی بلکل سہمت نہیں ہے جندگی کی چوہ دوڑ میں انسہ لینے کے لیے ایک فیکٹری کی طرح دیارتیوں کو تیار کرتے ہیں پڑائی ختم ہونے کے بعد رینچوں کے دوستوں کو اس کے بارے میں کلو ملتا ہے اور اسے تلاش کے لیے نکلتے ہیں اس سفر میں انہیں رینچوں کے بارے میں کئی نئی باتیں پتہ چلتی ہیں کہانی کو سکرین پر کہنے میں ہیرانی ماہر ہے فریش بیک کا انہوں نے یہاں امدہ پریوک کیا ہے ہیرانی اور عویجات جوشی نے تردش ایسے لکھے ہیں جو حسن پر رونے پر یا سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اپنی بات کہنے کے لیے انہوں نے مسالہ فلم کے فرمولے سے بھی پرہیج نہیں کیا ماد بن کا ناٹک کر ہوای جاج رکوانا کرین کپور کو شادی کے من دف سے بگا لے جانا جعوید جعفری سے عمید کا پتہ پوچھنے والے سین دیکھ لگتا ہے مانو ڈیویڈ دون کی فلم دیکھ رہے ہو پہلے ہاف میں فلمی ہو گیا ہے امیر کی فلم میں انٹری اور ریگنگ والا درش چمتکار بلتکار والا درش شہر رنچ دوارہ بار بار ثابت کرنا کی پیا کرین پور نے گلت جیبن ساتھی چونہ ہے ڈھوک لہ فافرہ تھے پلا خاخرہ خاند والا سین راج جو کے گر گر کی حالت کو ونگ یان تمک شہلی اپچاس اور ساٹھ کے درش کی بلیک اینڈ وائٹ فلم کی طرح میں پیش کیا گیا ہے سین بہترین بن پڑے ہیں ایرانی پر اپنی بنانی فلم کا پر بار نجی آیا وہاں منہ بائی تھا یہاں رینچو ہے وہاں بومن ایرانی دین کی لڑکی کو چاہتا ہے حالکہ ان باتوں سے فلم پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا لیکن فلم کار پر دھوراو کا اثر دکھائی دیتا ہے سواد چھٹیلے ہیں اس دیش میں گرانٹی کے ساتھ تیس منٹ میں پی جا جاتا ہے لیکن ایمبولینس نہیں شیئر بی رنگ ماسٹر گیڈر سے کچھ سیکھ جاتا ہے لیکن اسے ویل ٹرینڈ کہا جاتا ہے ویل ایجوکیٹڈ نہیں جیسے سواند فلم کو دھار پردان کرتے ہیں اب انہیں میں سبی کلکاروں نے اپنا شریشت پردرشن کیا ہے اپنی عمر سے آدی عمر کا قردار نوانا آسان نہیں ہی تھا لیکن عمر نے یہ کر دکھایا آج کی یوہ پی ڈی کے حاب انہوں نے بارکی سے پکڑا تیج ترار اور اپنی شرطوں پر جینے والے رنچوں کو انہوں نے پوری ارجہ کے ساتھ پردے پر جی کیا عمر خان کے فلم میں ہونے کے باوجود شرمن جوشی اور مادو اپنی پستی تھی درج کر رہتے ہیں حالان کی مادو فٹنیس کے معاملے میں مار کھا گئے اینا رائی چطر کے روپ میں اومی نے بہتر ابنیہ کیا ہے بومن ایرانی نے پھر ثابت کیا ہے کہ وہ کمال کے ابنیتہ ہیں اوور ایکٹنگ اوور ایکٹنگ کے بیچ کی ریخہ پر وہ کشلتہ سے چلے ہیں امیر خان امیر اور ان کے بیچ کے درشے دیکھنے لائق بند پڑے ہیں پھرینہ کپور کے رول کی لمبائی کم ہے اس کے باوجود وہ اپنی شاپ چھوڑتی ہیں لیکن سکرین پر دیکھتے سمیہ الگ ہی اثر پڑتا ہے جو جو بھی جو بھی گانے کا فلم پچھلے دو بار سے دو جار ساتھ تار جمی پر دو جار گجنی ورش کا سمامن بالی ووڈ بہترین فلم کے جریعے کر رہا ہے اور دو جار نو میں ہیٹ ٹرک پوری ہو گئی ہے انو ٹھے ویش چھوٹی لے سواد اور شاندار عبنیا کے فلم دیکھی جا سکتی ہے تو دوستو آج کے لیے ہی ہم نے آپ کو سٹوری ایکسپلین کی ہے جو اس فلم میں ہے اور اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو اسے سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کریں دوستو دنیا بات نمشکر دوستو آپ کا سواگت ہے ہم مارے چینل موویز مزا میں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں راج کمار ہیرانی کی مووی 3 جس میں امیر خان کرینہ کپور عرب مادون شرون جوشی بومن ایرانی اوم موناسی ہے پرشت سہانی جاوید جفری جیسے کلکاروں نے کام کیا اس مووی کی لیندھ دو گھنٹے پچاس منٹ ہے اور یہ ہے راج کمار ہیرانی کی مووی ہے تو چلیے آج اس کے بارے میں بات کریں دوستو راج کمار ہیرانی کی خاصیت ہے کہ گمبیر باتیں منونجک اور ہستے ہستے کہہ دیتے ہیں جنہیں وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کے کم سے کم منونجن تو ہو ہی جاتا ہے چیتن بغت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سوم سوم پن سوم موون چیتن بغت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سوم سپری فلم تھری ایڈیٹ کے جریعہ ہرانی نے برطمان شکش پرنالی پیرنٹس کا بچوں پر کش بننے کا طریقے سے سوال اٹھائے ہیں ہر بدیار تھی ایک نائک بار یہ سوچتا ہے جو وہ پڑھ رہا ہے اس کی کیا اپیوگیتہ ہے ورشوں پرانی لکھی باتوں کو اس نے رٹنا پڑتا ہے کیونکہ پرکشا میں نمبر لانے ہے جن کے آدھار پر نوکری ملتی ہے اسے ایک ایسے سسٹم کو ماننا پڑتا ہے جس میں اسے وچارک اجادی نہیں مل پاتی ہے ماتا پیتا بھی اس لئے دباب ڈالتے ہیں کیونکہ سماج میں یک ایتا ماپنے کا ڈگری گریٹس پر مانے ہیں کئی لڑکے لڑکے ہیں اس لئے ڈگری لیتے ہیں تاکہ انہیں اچھا جیباً ساتھی ملے ان ساری باتوں کو ہیرانی نے بوجیل طریقے سے یا اپدش شات مک طریقے سے پیش نہیں کیا ہے بلکہ مرنجن کی چاشنی میں ڈبا کر انہوں نے اپنی بات رکھی ہے امیر ہیرانی کمبینیشن کے قرم اپکش ہیں اس فلم سے بہت بڑھ گئی ہیں اور یہ دونوں پرتیبہ شالی ویختی نے راش نہیں کرتے ہیں رنچوڑ داس شام لا شام لا داس چانچڑ کا نک نیم رنچو ہے انجینئر کالج میں رنچو امیر خان فران خوریشی اور مادون اور راجی رستوگی شرون جوسی روم پارٹنر سائیں فران وائل لائف فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے لیکن اس کے پیدا ہونے کے ایک منٹ بعد ہی اسے انجینئر بننا ہے اس کے ہٹلو پیتا نے تہہ کر دیا ہے وہیں مرمر کر پڑ رہا ہے راجی کا پیروار اتھک روپ سے بہت کمجور ہے اسے ستاتا رہتا ہے ویگیان کا شاتر ہونے سے باوجود وہ ہے تمام اندوشواسوں سے گرا ہوا ہے پڑائی سے زیادہ اسے پوجا پات اور ہاتھ میں پینی گریش انتی گھونٹیوں پر ہے ویگی ڈرڈر کر پڑ رہا ہے رینچو ایک الگ ہی قسم کا انسان ہے بہتی ہواسہ اڑتی پتنگ صاحب ہے گریڈ مارک تاب بھی گیان پر وشواس نہیں کرتا ہے آسان شبدوں میں کہیں باتیں اسے پسند ہیں اس کا ماننا ہے کہ جندگی میں وہ کرو جو تمہارے دل کہے وہ کام یا بھی اور قابلیت کا فرق اپنے دوستوں کو سمجھاتا ہے رینچوں کے وچاروں سے کالج کے پرنسپل وائرس بومن ایرانی بالکل سہمت نہیں ہیں وہ جندگی کی چوہ دوڑ میں انسا لینے کے لیے ایک فیکٹری کی طرح دیارتیوں کو تیار کرتے ہیں پڑائی ختم ہونے کے بعد رینچوں کے دوستوں کو اس کے بارے میں کلو ملتا ہے اور اسے تلاش کے لیے نکلتے ہیں اس سفر میں رینچوں کے بارے میں کئی حیرانی اور عوی جات جو شی نیجا تدرش ایسے لکھے ہیں جو حسن پر رونے پر یا سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اپنی بات کہنے کے لیے انہوں نے مسالہ فلم کے فرمولے سے بھی پرہیج نہیں کیا ماد فن کناٹک کر ہوائی جاج رکوانا کرینہ کپور کو شادی کے مندف سے بگا لے جانا جا عوی جعفری سے امیر کا پتہ پوچھنے والے سین دیکھ لگتا ہے مانو ڈیویڈ دون کی فلم دیکھ رہے ہو پہلے ہاف میں سرپٹ بھاگتی فلم دوسرے ہاف میں کہیں کہیں کمجور ہو گئی ہے خاص طور پر مونہ سی حالتکار والدری شہر انچ دوارہ بار بار ثابت کرنا کی پیا کرینک پور نے گلت جیبن ساتھی چونہ ہے ڈوکلا فافڑا تھپلا خاخرہ خانڈوا والا سین راج جو کے گھر گھر کی حالت کو ونگ جان تمک شہلی پچاس اور ساٹھ کے دشک کی بلیک اینڈ وائٹ فلم ایرانی پر اپنی برانی فلموں کا پروباب نہ جنا آیا وہاں منہ بائی تھا یہاں رینچو ہے وہاں بومن ایرانی دین تھے یہاں وے پرنسپل ہیں وہاں منہ بائی دین کی لڑکی کو چاہتا تھا یہاں رینچو پرنسپل کی لڑکی کو چاہتا ہے حالکہ ان باتوں سے فلم پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا لیکن فلم کار پر دہراو کا اثر دکھائی دیتا ہے سواد چٹیلے ہیں اس دیش میگرانٹی کے ساتھ تیس منٹ میں پی جا جاتا ہے لیکن ایمبولینس نہیں شیئر بیرنگ مسٹر گیڈر سے کچھ سیکھ جاتا ہے لیکن اسے ویل ٹرینڈ کہا جاتا ہے ویل ایجوکیٹڈ نہیں جیسے سواند فلم کو دھار پردان کرتے ہیں اب ان میں سب کلکاروں نے اپنا شریش پردشن کیا ہے اپنی عمر سے عدی عمر کا کردار نیوانا آسان نہیں تھا لیکن امیر نے یہ کر دکھا آج کی یو پی ڈی باپ کو انہوں نے بارکی سے پکڑا تیج ترار اور اپنی شرطوں پر جینے والے رینچوں کو انہوں نے پوری عرجہ کے ساتھ پردے پر جی کیا عمر خان کے فلم میں ہونے کے باوجود شرمن جوشی اور مادو اپنی پسٹی تھی درج کر رہتے ہیں حالانکہ مادو فٹنیس کے معاملے میں مار کھا گئے اینا رائی چطر کے روپ میں اومی نے بہتر ابنیہ کیا ہے بومن ایرانی نے ثابت کیا ہے کہ وہ کمال کے ابنیتہ ہیں اور ایکٹنگ اور ایکٹنگ کے بیچ کی ریخہ پر وہ کشلتہ سے چلے ہیں امیر خان امیر اور ان کے بیچ کے درشے دیکھنے لائق بن پڑے ہیں پرینہ کپور کے رول کی لمبائی کم ہے اس کے باوجود وہ اپنی شاپ چھوڑتی ہیں لیکن سکرین پر دیکھتے سے میں الگ ہی اثر پڑتا ہے جو جو بھی جو بھی گانے کا فلم پچھلے دو بار سے دو جار سات تار جمعی پر دو جار گجنی ورش کا سماؤن بولی ووڈ بہتری فلم کے جریعے کر رہا ہے اور دو جار نو میں ہیٹ ٹرک پوری ہو گئی ہے انو ٹھے وش چھوٹیل سواد اور شاندر بنیا کے فلم دیکھ جا سکتی ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ہم نے آپ چینل پسند ہے تو اسے سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کریں دوستو دنیا بات نمشکر دوستو آپ کا سواگت ہے ہم مارے چینل موویز مزا میں اور آج ہم بات کرنے جار رہے ہیں راج کمار ہیرانی کی مووی تری جس میں امیر خان کرینہ کپور عرف ماد شرون جوشی بومنی رانی اوم مونہ سی ہے پرشت سہانی جاویز جفری جیسے کلکاروں نے کام کیا اس مووی کی لیند دو گھنٹے پچاس منٹ ہے اور یہ ہے راج کمار ہیرانی کی مووی ہے تو چلیے آج اس کے بارے میں بات کریں دوستو راج کمار ہیرانی کی خاصیت جنہیں وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کے کم سے کم منجن تو ہو ہی جاتا ہے چیتن بقت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سو سو پن سو مون چیتن بقت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سو ون سپری فلم تھے ایڈیٹ کے جریعے ہیرانی نے برطمان شکش پرنالی پیرنٹس کا بچوں پر کش بننے کا دواب اور کتابی گیان کی اپیو گیتہ پرمنج طریقے سے سوال اٹھائے ہیں ہر ودیار تھی ایک بار یہ سوچتا ہے جو وہ پڑھ رہا ہے اس کی کیا اپیو گیتہ ہے ورشوں پرانی لکھی باتوں کو اس نے رٹنا رٹنا پڑتا ہے کیونکہ پرکشا میں نمبر لانے ہے جن کے آدھار پر نوکری ملتی ہے اسے ایک ایسے سسٹم کو ماننا پڑتا ہے جس میں اسے وچارک اجادی نہیں مل پاتی ہے ماتا پیتہ بھی اس لئے دباب ڈالتے ہیں کیونکہ سماج میں ماتا ماپنے کا ڈگری کو ہیرانی نے بوجیل طریقے سے یا اپدش مک طریقے سے پیش نہیں کیا ہے بلکہ منرنجن کی چاشنی میں ڈبا کر انہوں نے اپنی بات رکھی ہے امیر ہیرانی کمبینیشن کے کاروں اپکش ہیں اس فلم سے بہت بڑھ گئی ہیں اور یہ دونوں پرتیبہ شالی ویقتی نے راش نہیں کرتے ہیں رنچھوڑ داس شام لا شام لا داس چانچڑ کا نک نیم رنچو ہے انجینئر کالج میں رنچو امیر خان فران خویشی اور مادون اور راجی رستوگی شرون جوسی روم پارٹنر سین فران وائل لائف فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے لیکن اس کے لپیتا نے تہہ کر دیا ہے مر مر کر پڑ رہا ہے راجو کا پروار اتھک روپ سے بہت کمجور ہے ویشہ گڑر ہے اسے ستاتا رہتا ہے ویگیان کا شاتر ہونے سے باوجود وہ تمام اند وشواسوں سے گرا ہوا ہے پڑائی سے زیادہ اسے پوجا پاٹ اور ہاتھ میں پہنی گریش آمتی گھونٹی پر ہے ویگیان ڈرڈر کر پڑ رہا ہے رینچو ایک الگ ہی قسم کا انسان ہے بہتی ہوا سا اڑتی پتنگ سا گریڈ مارک تاب بھی گیان پر وشواس نہیں کرتا ہے آسان شبدوں میں کہیں باتیں اسے پسند ہیں اس کا ماننا ہے جندگی میں وہ کرو جو تمہارے دل کہے وہ کام یا بھی اور قابلیت کا فرق اپنے دوستوں کو سمجھاتا ہے رینچوں کے وچاروں سے کالج کے پرنسپل وائرس بومن ایرانی بلکل سہمت نہیں ہے وہ جندگی کی چوہ دوڑ میں انسہ لینے کے لیے ایک فیکٹری کی طرح دیارتیوں کو تیار کرتے ہیں پڑائی ختم ہونے کے بعد رینچوں کے دوستوں کو اس کے بارے میں کلو ملتا ہے اور وہ اسے تلاش کے لیے نکلتے ہیں اس سفر میں انہیں رینچوں کے بارے میں کئی نہیں باتیں پتا چلتی ہیں کہانی کو سکرین پر کہنے میں حیرانی ایسے لکھے ہیں جو حسن پر رونے پر یا سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اپنی بات کہنے کے لیے انہوں نے مسالہ فلم کے فرمولے سے بھی پرہیج نہیں کیا ماد بن کا ناٹک کر ہوائی جاج رکوانہ کرین کپور کو شادی کے مندف سے بگا لے جانا جاوید پٹ بھاگتی فلم دوسرے ہاف میں کہیں کہیں کمجور ہو گئی ہے خاص طور پر مونہ سیگ ماں بننے والے سن بہت فلم ہو گیا ہے امیر کی فلم میں انٹری اور ریگنگ والا درش چمت کار بلت کار والا درش شہ رنچ دوارہ بار بار ثابت کرنا کی پی یا کرنا پور نے گلت جی بن ساتھی چونہ ہے دوک لا فافرا تھے پلا خاخرا کانڈوا والا سین را جھو کے گھر گھر کی حالت کو ونگ یان تمک شہلی اپیچاس اور ساٹھ کے دش کی بلیک اینڈ وائٹ فلم کی طرح میں پیش کیا گیا ہے سین بہترین بن پڑے ہیں ایرانی پر اپنی بنانی فلموں کا پروباب نہ جنا آیا وہاں منہ بائی تھا یہاں رینچو ہے وہاں بومن ایرانی دین تھے یہاں وہ پرنسپل ہیں وہاں منہ بائی دین کی لڑکی کو چاہتا تھا یہاں رینچو پرنسپل کی لڑکی کو چاہتا ہے حالکہ ان باتوں سے فلم پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا لیکن فلم کار پر دہراو کا اثر دکھائی دیتا ہے سواد چٹیلے ہیں اس دیش میگرانٹی کے ساتھ تیس منٹ میں پی جا جاتا ہے لیکن ایمبولینس نہیں شیئر بیرنگ ماسٹر گیڈر سے کچھ سیکھ جاتا ہے لیکن اسے ویل ٹرینڈ کہا جاتا ہے ویل ایجوکیٹڈ نہیں جیسے سواند فلم کو دھار پردان کرتے ہیں اب ان میں سب کلکاروں نے اپنا شریش پردرشن کیا ہے اپنی عمر سے عدی عمر کا کردار نوانا آسان نہیں تھا لیکن امیر نے یہ کر دکھا آج کی یو پی ڈی باپ کو انہوں نے بارکی سے پکڑا تیج ترار اور اپنی شرطوں پر جینے والے رینچوں کو انہوں نے پوری عرجہ کے ساتھ پردے پر جیت کیا عمر خان کے فلم میں ہونے کے باوجود شرمن جوشی اور مادو اپنی پسٹی تھی درج کر رہتے ہیں حالانکہ مادو ان فٹنیس کے معاملے میں مار کھا گئے اینا رائی چطر کے روپ میں اومی نے بہتر ابنیا کیا ہے بومن ایرانی نے ثابت کیا ہے کہ وہ کمال کے ابنیتہ ہیں اور ایکٹنگ اور ایکٹنگ کے بیچ کی ریخہ پر وہ کشلتہ سے چلے ہیں آمیر خان آمیر اور ان کے بیچ کے درشے دیکھنے لائق بند پڑے ہیں پرینہ کپور کے رول کی لمبائی کم ہے اس کے باوجود وہ اپنی شاپ چھوڑتی ہیں لیکن سکرین پر دیکھتے سمیں الگ ہی اثر پڑتا ہے جو جو بھی جو بھی گانے کا فلم پچھلے دو بار سے دو جار سات تار جمعی پر دو جار اگجنی ورش کا سمامن بالی وڈ بہتری فلم کے جریعے کر رہا ہے اور دو جار نو میں ہیٹ رکھ پوری ہو گئی ہے انو ٹھے وش چھوٹی لے سواد اور شاندر ابنیا کے کارنی یہ فلم دیکھی جا سکتی ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ہم نے آپ کو 3 ایڈیٹ کی سٹوری ایکسپلین کی ہے جو کی اس فلم میں ہے اور اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو اسے سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کریں دوستو دنی آباد نمشکر دوستو آپ کا سواگت ہے ہم مارے چینل موویز مزا میں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں راج کمار ہیرانی کی مووی 3 جس میں امیر خان کرینہ کپور عرب مادون شرون جوشی بومن ہیرانی اوم مون سی ہے پرشت سہانی جاویل جفری جیسے کلکاروں نے کام کیا اس مووی کی لیند دو گھنٹے پچاس منٹ مووی ہے تو چلیے آج اس کے بارے میں بات کریں دوستو راج کمار ہیرانی کی خاصیت ہے گمبیر باتیں منونجک اور ہستے ہستے کہہ دیتے ہیں جنہیں وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کے کم سے کم منونجن تو ہو ہی جاتا ہے چیتن بقت کے پنیاز 5 پائنٹ چیتن بقت کے اپنیاز 5 پائنٹ سب ون سپری فلم 3 ایڈیٹ کے جریہ ہیرانی نے برطمان شکشہ پرنالی پیرنٹس کا بچوں پر کچھ بننے کا دواب اور کتاب گیان کی اپیو گیتا پر منونجک طریقے سے سوال اٹھائے ہیں ہر بدیار تھی ایک بار یہ سوچتا ہے جو وہ پڑ رہا ہے اس کی کیا اپیو گیتا ہے ورشوں پرانی لکھی باتوں کو اس نے رٹنا پڑتا ہے کیونکہ پرکشا میں نمبر لانے ہے جن کے آدھار پر نوکری ملتی ہے اسے ایک ایسے سسٹم کو ماننا پڑتا ہے جس یو گیتا ماپنے کا ڈگری گریٹس پر مانے ہیں کئی لڑکے لڑکیاں سے یہ ڈگری لیتے ہیں تاک انہیں اچھا جیوان ساتھی ملے ان ساری باتوں کو ہرانی نے بوجیل طریقے سے یا اپدش شات مک طریقے سے پیش نہیں کیا ہے بلکہ منجن کی چاشنی میں ڈبا کر انہوں نے اپنی بات رکھی ہے امیر ہیرانی کمبینیشن کے اپکش ہیں اس فلم سے بہت بڑھ گئی ہیں اور یہ دونوں پرتیبہ شالی وقتی نے راش نہیں کرتے ہیں رنچوڑ داس شام لا شام لا داس چانچڑ کا نک نیم رنچو ہے انجینئر کالج میں رنچو امیر خان فران خریشی اور مادون اور راجی رستوگی شرون جو شیر روم پارٹنر سین فران وائل لائف فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے لیکن اس کے پیدا ہونے کے ایک منٹ بعد ہی اسے انجینئر بننا ہے اس کے ہٹلو پیتا نے تیہ کر دیا ہے مر مر کر پڑ رہا ہے راجو کا پیروار اتھک روپ سے بہت کمجور ہے بوشی گڑر ہے اسے ستاتا رہتا ہے ویگیان کا شاتر ہونے سے باوجود وہ تمام اند وشواسوں سے گرا ہوا ہے پڑائی سے زیادہ اسے پوجا پات اور ہاتھ میں پینی گریش انتی گونٹیوں پر ہے ڈرڈر کر ڈرڈر کر پڑ رہا ہے رینچو ایک الگ ہی قسم کا انسان ہے بہتی ہوا سا اڑتی پتنگ سا گریڈ مارک تابی گیان پر وشواس نہیں کرتا ہے اسان شبدوں میں کہیں باتیں اسے پسند ہیں اس کا دوستوں کو سمجھاتا ہے رینچوں کے وچاروں سے کالج کے پرنسپل وائرس بومن ایرانی بلکل سہمت نہیں ہے وہ جنگی کی چوہ دوڑ میں انسہ لینے کے لیے ایک فیکٹری کی طرح دیارتیوں کو تیار کرتے ہیں پڑائی ختم ہونے کے بعد رینچوں اشانک گائب ہو جاتا ہے ورشوں بعد رینچوں کے دوستوں کو اس کے بارے میں کلو ملتا ہے اور وہ اسے تلاشنے کے لیے نکلتے ہیں اس سفر میں انہیں رینچوں کے بارے میں کئی نہیں باتیں پتہ چلتی ہیں کہانی کو سکرین پر کہنے میں ہرانی ماہر ہے فلیش بیک کا انہوں نے یہاں امدہ پریو کیا ہے ہرانی اور عویجات جوشی نیجا تدرشے ایسے لکھے ہیں جو حسن پر رونے پر یا سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اپنی بات کہنے کے لیے انہوں نے مسالہ فلم کے فرمولے سے بھی پرہیج نہیں کیا مادون کا ناٹک کر ہوائی جاج رکوانہ کرینہ کپور کو شادی کے مندف سے بگا لے جانا جعوید جعفری سے امیر کا پتہ پوچھنے والے سین دیکھ لگتا ہے مانو ڈیویڈ دون کی فلم دیکھ رہے ہو پہلے ہاف میں سرپٹ بھاگتی فلم دوسرے ہاف میں کہیں کہیں کمجور ہو گئی ہے خاص طور پر مونس یگے ماں کار والا دری شہ رنچ دوارہ بار بار ثابت کرنا کی پی یا کرین اکپور نے گلت جیبن ساتھی چونہ ہے دھوک لا فافرہ تھے پلا خاخرہ خانڈ والا سین را جھو کے گھر گھر کی حالت کو ونگ یان تمک شہلی پچاس اور ساٹھ کے دشک کی بلیک اینڈ ایرانی پر اپنی برانی فلموں کا پروباب نہ جنا آیا وہاں منہ بائی تھا یہاں رینچو ہے وہاں بومن ایرانی دین تھے یہاں وہ پرنسپل ہیں وہاں منہ بائی دین کی لڑکی کو چاہتا تھا یہاں رینچو پرنسپل کی لڑکی کو چاہتا ہے حالکہ ان باتوں ہیں اس دیش میگرانٹی کے ساتھ تیس منٹ میں پی جاتا ہے لیکن ایمبولینس نہیں شیئر بی رنگ ماسٹر گیڈر سے کچھ سیکھ جاتا ہے لیکن اسے ویل ٹرینڈ کہا جاتا ہے ویل ایجوکیٹڈ نہیں جیسے سواند فلم کو دھار پردان کرتے ہیں اب ان میں سب کلکاروں نے اپنا شریشت پردرشن کیا ہے اپنی عمر سے عادی عمر کا کردار نوانا آسان نہیں تھا لیکن امیر نے یہ کر دکھا آج کی یو پی معاملے میں مار کھا گئے اینا رائی چطر کے روپ میں عمی نے بہتر عبینی کیا ہے بومن ایرانی نے ثابت کیا ہے کہ کمال کے عبینی تا ہیں آور ایکٹنگ اور ایکٹنگ کے بیچ کی ریخہ پر وہ کشلتہ سے چلے ہیں آمیر خان آمیر اور ان کے بیچ کے درشے دیکھنے لائق بند پڑے ہیں ارینہ کپور کے رول کی لمبائی کم ہے اس کے باوجود وہ اپنی چھاپ چھوڑتی ہیں لیکن سکرین پر دیکھتے سمیں الگ ہی اثر پڑتا ہے جو جو بھی جو بھی گانے کا فلم پچھلے دو بار سے دو جار سات تار جمعی پوری ہو گئی ہے انوٹ ہے وش چھوٹی لے سواد اور شاند ربنیا کے فلم دیکھ جا سکتی ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ہم نے آپ کو تری ایڈیٹ کی سٹوری ایکس پلین کی ہے جو کی اس فلم میں ہے اور اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو اسے سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کریں دوستو دنیا بات نمشکر دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل موویز مزہ میں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں راج کمار ہیرانی کی مووی تری جس میں امیر خان کرینہ کپور عرب مادون شرون جوشی بومن ایرانی اوم مون سی ہے پرشت سہانی جاوید جفری جیسے کلکاروں نے کام کیا اس مووی کی لیند دو گھنٹے پچاس منٹ ہے اور یہ ہے راج کمار ہیرانی کی مووی ہے تو چلیے آج اس کے بارے میں بات کریں دوستو راج کمار ہیرانی کی خاصیت ہے کہ گمبیر باتیں منونجک اور ہستے ہستے کہہ دیتے ہیں جنہیں وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کے کم سے کم منونجن تو ہو ہی جاتا ہے چیتن بقت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سوم پن سوم موون چیتن بقت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سوم سپری فلم تھری ایڈیٹ کے جریعہ ہیرانی نے برطمان شکشہ پرنالی پیرنٹس کا بچوں پر کش بننے کا دواب اور سوال اٹھائے ہیں ہر بیدیار تھی ایک بار یہ سوچتا ہے جو وہ پڑھ رہا ہے اس کی کیا اپیو گیتہ ہے ورشوں پرانی لکھی باتوں کو اس نے رٹنا پڑتا ہے کیونکہ پرکشہ میں نمبر لانے ہے جن کے آدار پر نوکری ملتی ہے اسے ایک ایسے سسٹم کو ماننا پڑتا ہے جس میں اسے وچار اجادی نہیں مل پاتی ہے ماتا پیتا بھی اس لئے دباب ڈالتے ہیں کیونکہ سماج میں یو ایتا ماپنے کا ڈگری گریٹس پر مانے ہیں کئی لڑکے لڑکیاں اس لئے ڈگری لیتے ہیں تاک انہیں اچھا جیون ساتھی ملے ان ساری باتوں کو ہیرانی نے بوجیل طریقے سے یا اپدش شات مک طریقے سے پیش نہیں کیا ہے بلکہ مرنجن کی چاشنی میں ڈبا کر انہوں نے اپنی بات رکھی ہے امیر ہیرانی کمبینیشن کے اپکش ہیں اس فلم سے بہت بڑھ گئی ہیں اور یہ دونوں پرتیبہ شالی ویقتی نے راش نہیں کرتے ہیں رنچ اوڑ داس شام لا داس چانچڑ کا نک نیم رنچ ہے انجینئر کالج میں رنچ امیر خان فران خریشی اور مادون اور راجی رستوگی شرون جوسی روم پارٹنر سین فران وائل لائف فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے لیکن نیر بننا ہے یہ اس کے ہٹلو پیتا نے تیہ کر دیا ہے وہ مر مر کر پڑ رہا ہے راجو کا پروار اتھک روپ سے بہت کمجور ہے بوشی گڑر ہے اسے ستاتا رہتا ہے ویگیان کا شاتر ہونے سے باوجود وہ تمام اند وشواسوں سے گرا ہوا ہے پڑھائی رینچو ایک الگ ہی قسم کا انسان ہے بہتی ہوا سا اڑتی پتنگ سا گریڈ مارک تاب گیان پر وشواس نہیں کرتا ہے اس کا ماننا ہے کہ جندگی میں وہ کرو جو تمہارے دل کہے وہ کام یا بھی اور قابلیت کا فرق اپنے دوستوں کو سمجھاتا ہے رینچو کے وائرس بومن ایرانی بلکل سہمت نہیں ہے وہ جندگی کی چوہ دوڑ میں انسہ لینے کے لئے ایک فیکٹری کی طرح دیارتیوں کو تیار کرتے ہیں پڑائی ختم ہونے کے بعد رینچو کے دوستوں کو اس کے بارے میں کلو ملتا ہے اور اسے تلاش کے لئے نکلتے ہیں اس ہرانی کو سکرین پر کہنے میں ہرانی ماہر ہے فریش بیک کا انہوں نے یہاں امدہ پریو کیا ہے ہرانی اور عوی جو شین یا تردش ایسے لکھے ہیں جو حسن پر رونے پر یا سوچ نے پر مجبور کرتے ہیں اپنی بات کہنے کے لئے انہوں نے مسالہ فلم کے فرمولے سے بھی پرہیج نہیں کیا ماد ون کا ناٹک کر ہوا ایجاج رکوانا کرین کپور کو شادی کے من دف سے بگا لے جانا جعوید جعفری سے عمید کا پتہ پوچھنے والے سین دیکھ لگتا ہے مانو ڈیویڈ دوون کی فلم دیکھ رہے ہو پہلے فلمی ہو گیا ہے امیر کی فلم میں اینٹری اور ریگنگ والا درش چمتکار بلتکار والا درش رنچ دوارہ بار بار ثابت کرنا کی پیا کرین کپور نے گلت جیبن ساتھی چونہ ہے ڈھوکلا فافڑا تھے پلا خاخرہ خانڈ ہوا والا سین را جھو کے گھر گھر چاس اور ساتھ کے درش کی بلیک اور وائٹ فلم میں پیش کیا گیا ہے سین بہترین بن پڑے ہیں ایرانی پر اپنی برانی فلموں کا پروباب نجینا آیا وہاں منہ بائی تھا یہاں رینچو ہے وہاں بومن ایرانی دین تھے یہاں وہ پرنسپل ہیں وہاں منہ بائی دین کی لڑکی کو چاہتا تھا یہاں رینچو پرنسپل کی لڑکی کو چاہتا ہے حالانکہ ان باتوں سے فلم پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا لیکن فلم کار پر دھو راو کا اثر دکھائی دیتا ہے سواد چٹیلے ہیں اس دیش میگرانٹی کے ساتھ تیس منٹ میں پی جا جاتا ہے لیکن ایمبولینس نہیں شیئر بی رنگ ماسٹر گیڈر سے کچھ سیکھ جاتا ہے لیکن اسے ویل ٹرینڈ کہا جاتا ہے ویل ایجو کیٹیڈ نہیں جیسے سواند فلم کو دھار پردان کرتے ہیں اب انہیں میں سبی کلکاروں نے اپنا شریش پردرشن کیا ہے اپنی عمر سے عادی عمر کا دار نوانا آسان نہیں تھا لیکن امیر نے یہ کر دکھایا آج کی یوہ پی ڈی کے ہا باپ کو انہوں نے باریکی سے پکڑا تیج ترار اور اپنی شرطوں پر جینے والے رنچوں کو انہوں نے پوری ارجہ کے ساتھ پردے پر جی کیا امیر خان نارائی چطر کے روپ میں اومی نے بہتر ابنیہ کیا ہے بومن ایرانی نے پھر ثابت کیا ہے کہ وہ کمال کے ابنیتہ ہیں اور ایکٹنگ اور ایکٹنگ کے بیچ کی ریخہ پر وہ کشلتہ سے چلے ہیں آمیر خان آمیر اور ان کے بیچ درشے دیکھنے لائق بند پڑے ہیں لیکن سکرین پر دیکھتے سمیہ الگ ہی اثر پڑتا ہے جو جو بھی جو بھی گانے کا فلم پچھلے دو بار سے دو جار ساتھ تار جمعی پر دو جار گجنی ورش کا سمامن بالی ووڈ بہترین فلم کے جریعے کر رہا ہے اور دو جار نو میں ہیٹرک ہم نے آپ کو 3 ایڈیٹ کی سٹوری ایکسپلین کی ہے جو کیس فلم میں ہے اور اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو اسے سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کریں دوستو دنیا بات نمشکر دوستو آپ کا سواگت ہے ہم مارے چینل موویز مزہ میں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں راج کمار ہیرانی کی مووی 3 جس میں امیر خان کرینہ کپور شرون جوشی بومن ایرانی اوم مون سی ہے پرشت سہانی جاوید جفری جیسے کلکاروں نے کام کیا اس مووی کی لیند دو گھنٹے پچاس منٹ ہے اور یہ ہے راج کمار ہیرانی کی مووی ہے تو چلیے آج اس کے بارے میں بات کریں دوستو راج کمار ہیرانی کی خاصیت ہے کہ گمبیر باتیں منونجک اور ہستے ہستے کہہ دیتے ہیں جنہیں وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کے کم سے کم منونجن تو ہو ہی جاتا ہے چیتن بقت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سوام سوام پن سوام بون چیتن بقت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سوان سپری فلم تھری ایڈیٹ کے جریعے ہیرانی نے برطمان شکشہ پرنالی پیرنٹس کا بچوں پر کش بننے کا دواب اور کتابی گیان کی اپیو گیتہ پر منونجک طریقے سے سوال اٹھائے ہیں ہر بدیار تھی ایک نا ایک بار یہ سوچتا ہے جو وہ پڑھ رہا ہے اس کی کیا اپیو گیتہ ہے ورشوں پرانی لکھی باتوں کو اس نے رٹنا پڑتا ہے کیونکہ پرکشہ میں نمبر لانے ہے جن کے آدار پر نوکری ملتی ہے اسے ایک ایسے سسٹم کو ماننا پڑتا ہے جس میں اسے وشارک اجادی نہیں مل پاتی ہے ماتا پیتہ بھی اس لئے دباب ڈالتے ہیں کیونکہ سماج میں یو گیتہ ماپنے کا ڈگری گریٹس پہ مانے ہیں کئی لڑکے لڑکیاں اس لئے ڈگری لیتے ہیں تاکہ انہیں اچھا جیون ساتھی ملے ان ساری باتوں کو ہیرانی نے بوجیل طریقے سے یا اپدش مک طریقے سے پیش نہیں کیا ہے بلکہ مرنجن کی چاشنی میں ڈبا کر انہوں نے اپنی بات رکھی ہے امیر ہیرانی کمبینیشن کے اپکش ہیں اس فلم سے بہت بڑھ گئی ہیں اور یہ دونوں پرتیبہ شالی ویقتی نے راش نہیں کرتے ہیں رنچھوڑ داس شام لا داس چانچڑ کا نک نیم رنچو ہے انجینئر کالج میں رنچو امیر خان فران خریشی اور مادون اور راجی رستوگی شرون جوسی روم پارٹنر سین فران وائل لائف فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے لیکن اس کے پیدا ہونے کے ایک منٹ بعد ہی اسے انجینئر بننا ہے اس کے ہٹلو پیتا نے تہہ کر دیا ہے وہیں مرمر کر پڑ رہا ہے راجی کا پیروار اتھک روپ سے بہت کمجور ہے اسے ستاتا رہتا ہے ویگیان کا شاتر ہونے سے باوجود وہیں تمام اندوشواسوں سے گرا ہوا ہے پڑائی سے زیادہ اسے پوجا پات اور ہاتھ میں پہنی گریش ہمتی گھونٹیوں پر ہے ویگیان ڈرڈر کر پڑ رہا ہے رینچو ایک الگ ہی قسم کا انسان ہے بہتی ہوا سا اڑتی پتنگ سا گریڈ مارک تابی گیان پر وشواس نہیں کرتا ہے آسان شبدوں میں میں وہ کرو جو تمہارے دل کہے وہ کام یا بھی اور قابلیت کا فرق اپنے دوستوں کو سمجھاتا ہے رینچوں کے وچاروں سے کالج کے پرنسپل وائرس بومن ایرانی بلکل سہمت نہیں ہے وہ جنگی کی چوہ دوڑ میں انسہ لینے کے لیے ایک فیکٹری کی طرح دیارتیوں کو تیار کرتے ہیں پڑائی ختم ہونے کے بعد رینچوں کے دوستوں کو اس کے بارے میں قلوب ملتا ہے اور وہ اسے تلاش کے لیے نکلتے ہیں اس سفر میں انہیں رینچوں کے بارے میں کئی نئی باتیں پتا چلتی ہیں کہانی کو سکرین پر کہنے میں حیرانی ایسے لکھے ہیں جو حسن پر رونے پر یا سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اپنی بات کہنے کے لیے انہوں نے مسالہ فلم کے فرمولے سے بھی پرہیج نہیں کیا ماد ون کا ناٹک کر ہوائی جاج رکوانہ کرینہ کپور کو شادی کے مندف سے بگا لے جانا جاوید پٹ بھاگتی فلم دوسرے ہاف میں کہیں کہیں کمجور ہو گئی ہے خاص طور پر مونہ سیگ ماں بننے والے سین بہت فلم ہو گیا ہے امیر کی فلم میں انٹری اور ریگنگ والا درش چمتکار بلتکار والا درش شہ رنچ دوارہ بار بار ثابت کرنا کی پیا کرینہ پور نے گلت جیبن ساتھی چھونا ہے ڈھوک لا فافرا تھے پلا خاخرا کھانڈوا والا سین را جھوکے گھر گھر کی حالت کو ونگ یان تمک شہلی پچاس اور ساٹھ کے دشک کی بلیک اینڈ وائٹ فلم کی طرح میں پیش کیا گیا ہے سین بہترین بن پڑے ہیں ایرانی پر اپنی برانی فلم کا پرو جنا آیا وہاں منہ بائی تھا یہاں رینچو ہے وہاں بومن ایرانی دین تھے یہاں وے پرنسپل ہیں وہاں منہ بائی دین کی لڑکی کو چاہتا تھا یہاں رینچو پرنسپل کی لڑکی کو چاہتا ہے حالکہ ان باتوں سے فلم پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا لیکن فلم کار پر دھوراو کا اثر دکھائی دیتا ہے سواد چھٹیلے ہیں اس دیش میں گرانٹی کے ساتھ تیس منٹ میں پی جا جاتا ہے لیکن ایمبولینس نہیں شیئر بی رنگ مسٹر گیڈر سے کچھ سیخ جاتا ہے لیکن اسے ویل ٹرینڈ کہا جاتا ہے ویل ایجوکیٹڈ نہیں جیسے سواند فلم کو دھار پردان کرتے ہیں اب انہیں میں سبی کلکاروں نے اپنا شریش پرداشن کیا ہے اپنی عمر سے عدی عمر کا کردار نیوانا آسان نہیں تھا لیکن امیر نے یہ کر دکھا آج کی یو پی کے فلم میں ہونے کے باوجود شرمن جوشی اور مادو اپنی پسطی تھی درج کر رہتے ہیں حالان کی مادو فٹنیس کے معاملے میں مار کھا گئے اینا رائی چطر کے روپ میں اومی نے بہتر عبینی کیا ہے بومن ایرانی نے پھر ثابت کیا ہے کہ وہ کمال کے ابی نیتا ہیں اور ایکٹنگ اور ایکٹنگ کے بیچ کی ریخہ پر وہ کشلتہ سے چلے ہیں آمیر خان آمیر اور ان کے بیچ کے درشے دیکھنے لائق بن پڑے ہیں پرینہ کپور کے رول کی لمبائی کم ہے اس کے باوجود وہ اپنی شاپ چھوڑتی ہیں لیکن سکرین پر دیکھتے سمیہ الگ ہی اثر پڑتا ہے جو جو بھی جو بھی گانے کا فلم پچھلے دو بار سے دو جار ساتھ تار جمع پر دو جار گجنی ورش کا سمام بولی وڈ بہترین فلم کے جریعے کر رہا ہے اور دو جار نو میں ہیٹ ٹرک پوری ہو گئی ہے انو ٹھے وش چھٹی لے سواد اور شاندار اوہنیہ کے فلم دیکھ جا سکتی ہے تو دوستو آج کے لیے ہی ہی ہم نے آپ کو سٹوری ایکسپلین کی ہے جو اس فلم میں ہے اور اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو اسے سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کریں دوستو دنیواد نمشکر دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل موویز مزہ میں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں راج کمار ہیرانی کی مووی تری جس میں امیر خان کرینہ کپور عارف مادون شرون جوشی بومنی رانی اوم موناسی ہے پرشت سہانی جاوید جفری جیسے کلکاروں نے کام کیا اس مووی کی لیند دو گھنٹے پچاس منٹ ہے اور یہ ہے راج کمار ہیرانی کی مووی ہے تو چلیئے آج اس کے بارے میں بات کریں دوستو راج کمار ہیرانی کی خاصیت ہے کہ وہ ہے گمبیر باتیں منونجک اور ہستے ہستے کہہ دیتے ہیں جنہیں وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کے کم سے کم منونجن تو ہو ہی جاتا ہے چیتن بغت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سوم سوم پن سوم مون چیتن بغت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سوم سپری فلم تھری ایڈیٹ کے جریعہ ہرانی نے برطمان شکشہ پرنالی پیرنٹس کا بچوں پر کش بننے کا دواب اور کتابی گیان کی اپیو گیتہ پرمنجک طریقے سے سوال اٹھائے ہیں ہر ودیار تھی ایک نا ایک بار یہ سوچتا ہے جو وہ پڑھ رہا ہے اس کی کیا اپیو گیتہ ہے ورش پرانی لکھی باتوں کو اس نے رٹنا پڑتا ہے کیونکہ پرکشہ میں نمبر لانے ہے جن کے آدھار پر نوکری ملتی ہے اسے ایک ایسے سسٹم کو ماننا پڑتا ہے جس میں اسے وچارک اجادی نہیں مل پاتی ہے ماتا پیتا بھی اس لئے دباب ڈالتے ہیں کیونکہ من ساتھی ملے ان ساری باتوں کو ہیرانی نے بوجیل طریقے سے یا اپدش شات مک طریقے سے پیش نہیں کیا ہے بلکہ منجن کی چاشنی میں ڈبا کر انہوں نے اپنی بات رکھی ہے امیر ہیرانی کمبینیشن کے قرم اپکش ہیں اس فلم سے بہت بڑھ گئی ہیں اور یہ دونوں پرتیبہ شالی ویختی نے راش نہیں کرتے ہیں رنچوڑ داس شام لا شام لا داس چانچڑ کا نک نیم رنچو ہے انجینئر کالج میں رنچو امیر خان فران خوریشی اور مادون اور راجی رستوگی شرون جوسی روم پارٹنر سائیں فران وائل لائف فوٹوگرافر بعد اسے انجینئر بننا ہے اس کے ہٹل پتا نے تہہ کر دیا ہے مر مر کر پڑ رہا ہے راجو کا پروار اتھک روپ سے بہت کمجور ہے وشیہ گڑر ہے اسے ستاتا رہتا ہے ویگیان کا شاتر ہونے سے باوجود وہ تمام اند وشواسوں سے گرا ہوا ہے پڑھائی رینچو ایک الگ ہی قسم کا انسان ہے بہتی ہوا سا اڑتی پتنگ سا گریڈ مارک تاب گیان پر وشواس نہیں کرتا ہے اسان شبدوں میں کہیں باتیں اسے پسند ہیں اس کا ماننا ہے کہ جندگی میں وہ میں وہ کرو جو تمہارے دل کہے وہ کام یا بھی اور قابلیت کا فرق اپنے دوستوں کو سمجھاتا ہے رینچوں کے وچاروں سے کالج کے پرنسپل وائرس بومن ایرانی بلکل سہمت نہیں ہے وہ جندگی کی چوہ دوڑ میں انسا لینے کے لیے ایک فیکٹری کی طرح میں دیارتیوں کو تیار کرتے ہیں پڑائی ختم ہونے کے بعد رینچوں اشانک گائب ہو جاتا ہے ورشوں بعد رینچوں کے دوستوں کو اس کے بارے میں کلو ملتا ہے اور وہ اسے تلاش کے لیے نکلتے ہیں اس سفر میں انہیں رینچوں کے بارے میں کئی نئی باتیں پتہ چلتی ہیں کہانی کو سکرین پر کہنے میں ہرانی ماہر ہے فلیش بیک کا انہوں نے یہاں امدہ پریو کیا ہے ہرانی اور عبیجات جوشی نیجا تردش ایسے لکھے ہیں جو حسن پر رونے پر یا سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اپنی بات کہنے کے لئے انہوں نے مسالہ فلم کے فرمولے سے بھی پرہیج نہیں کیا ماد فن کناٹک کر ہوائی جاج رکوانا کرینہ کپور کو شادی کے من دف سے بگا لے جانا جاوید جعفری سے امیر کا پتہ پوچھنے والے سین دیکھ لگتا ہے مانو ڈیویڈ دون کی فلم دیکھ رہے ہو پہلے ہاف میں سرپٹ بھاگتی فلم دوسرے ہاف میں کہیں کہیں کمجور ہو گئی ہے خاص طور پر مونہ سی اگے ماں بننے والے سین بہت فلم ہو گیا ہے امیر کی فلم میں انٹری اور ریگنگ والا درش شہر چمتکار بلتکار والا درش شہر رنچ دوارہ بار بار ثابت کرنا کی پیا کرینہ پور نے گلت جیبن ساتھی چونہ ہے ڈوکلا فافڑا تھے پلا خاخرا کھانڈوا والا سین را جو کے گھر گھر کی حالت کو وگیان وگیان تمک شہلی پچاس اور ساٹھ کے درش کی بلیک اینڈ وائٹ فلم کی طرح میں پیش کیا گیا ہے سین بہترین بن پڑے ہیں ایرانی پر اپنی برانی فلموں کا پرواب نجھ آیا وہاں منہ بائی تھا یہاں رینچو ہے وہاں بومن ایرانی دین تھے یہاں وہ پرنسپل ہیں وہاں منہ بائی دین کی لڑکی کو چاہتا تھا یہاں رینچو پرنسپل کی لڑکی کو چاہتا ہے حالکہ ان باتوں سے فلم پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا لیکن فلم کار پر دھوراو کا اثر دکھائی دیتا ہے سواد چٹیلے ہیں اس دیش میں گرانٹی کے ساتھ تیس منٹ میں پی جا جاتا ہے لیکن ایمبولینس نہیں شیر بیرنگ مسٹر گیڈر سے کچھ سیکھ جاتا ہے لیکن اسے ویل ٹرینڈ کہا جاتا ہے جیسے سواند فلم کو دھار پردان کرتے آنہ آسان نہیں تھا لیکن امیر نے یہ کر دکھایا آج کی یو پی ڈی کے ہاب باک انہوں نے بارکی سے پکڑا تیج ترار اور اپنی شرطوں پر جینے والے رنچوں کو انہوں نے پوری ارجہ کے ساتھ پردے پر جی کیا امیر خان کے فلم میں ہونے کے باوجود شرمن جوشی اور مادو اپنی پس تھی درج کر رہتے ہیں حالان کی مادو ان فٹنیس کے معاملے میں مار کھا گئے اینا رائی چطر کے روپ میں اومی نے بہتر ابنیا کیا ہے بومن ایرانی نے ثابت کیا ہے کہ وہ کمال کے ابنیتہ ہیں اور ایکٹنگ اور ایکٹنگ کے بیچ پرینہ کپور کے رول کی لمبائی کم ہے اس کے باوجود وہ اپنی شاپ چھوڑتی ہیں لیکن سکرین پر دیکھتے سمیں الگ ہی اثر پڑتا ہے جو جو بھی جو بھی گانے کا فلم پچھلے دو بار سے دو جار ساتھ تار جمعی پر دو جار گجنی ورش کا سمام بولیوڈ بہتری فلم کے جریعے کر رہا ہے اور دو جار نو میں ہیٹ رک پوری ہو گئی ہے انو ٹھے وش چھوٹی لے سواد اور شاندر ابنیا کے فلم دیکھ جا سکتی ہے تو دوستو آج کے لیے ہی اتنا ہی ہم نے آپ کو تری ایڈیٹ کی سٹوری ایکسپلین کی ہے جو کیس فلم میں ہے اور اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو اسے سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کریں دوستو دنیا بات نمشکر دوستو آپ کا سواگت ہے ہم مارے چینل موویز مزہ میں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں راج کمار حیرانی کی مووی 3 جس میں آمیر کھان کرینہ کپور آرف مادون شرون جوشی بومن ایرانی اوم مون سی ہے پرشت سہانی جاوید جفری جیسے کلکاروں نے کام کیا اس مووی کی لیند دو گھنٹے پچاس منٹ ہے اور یہ ہے راج کمار حیرانی کی مووی ہے تو چلیے آج اس کے بارے میں بات کریں دوست راج کمار حیرانی کی خاصیت ہے گمبیر باتیں منونجک اور ہستے ہستے کہہ دیتے ہیں جنہیں وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کے کم سے کم منونجن تو ہو ہی جاتا ہے چیتن بقت کے اپنیاز 5 پائنٹ چیتن بقت کے اپنیاز 5 پائنٹ سب ون سپری فلم 3 ایڈیٹ کے جریہ ہیرانی نے برطمان شکشہ پرنالی پیرنٹس کا بچوں پر کش بننے کا دواب اور کتاب گیان کی اپیو گیتا پر منونجک طریقے سے سوال اٹھائے ہیں ہر ودیار تھی ایک نا ایک بارے سوچتا ہے جو وہ پڑ رہا ہے اس کی کیا اپیو گیتا ہے ورشوں پرانی لکھی باتوں کو اس نے رٹنا پڑتا ہے کیونکہ پرکشہ میں نمبر لانے ہے جن کے آدھار پر نوکری ملتی ہے اسے ایک ایسے سسٹم کو ماننا پڑتا ہے جس میں اسے وچارک اجادی نہیں مل پاتی ہے ماتا پیتا بھی اس لئے دباب ڈالتے ہیں کیونکہ سماج میں یو گیتا ماپنے کا ڈگری گریٹس پر مانے ہیں کئی لڑکے لڑکیاں اسے لئے ڈگری لیتے ہیں تاکہ انہیں اچھا جیوان ساتھی ملے ان ساری باتوں کو ہرانی نے بوجیل طریقے سے یا اپدش مک طریقے سے پیش نہیں کیا ہے بلکہ منرنجن کی چاشنی میں ڈبا کر انہوں نے اپنی بات رکھی ہے امیر ہیرانی کمبینیشن کے اپکش ہیں اس فلم سے بہت بڑھ گئی ہیں اور یہ دونوں پرتیبہ شالی وقتی نراش نہیں کرتے ہیں رنچوڑ داس شاملہ شاملہ داس چانچڑ کا نکنیم رنچو ہے انجینئر کالج میں رنچو امیر خان فران خریشی اور مادون اور راجی رستوگی شرون جوسی روم پارٹنر سین فران وائل لائف فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے لیکن اس کے پیدا ہونے کے ایک منٹ بعد ہی اسے انجینئر بننا ہے اس کے ہٹل پیتا نے تہہ کر دیا ہے مر مر کر پڑ رہا ہے راجی کا پیر اتھک روپ سے بہت کمجور ہے وشی گڑر ہے اسے ستاتا رہتا ہے وگیان کا شاہتر ہونے سے باوجود ہے تمام اند وشواسوں سے گرا ہوا ہے پڑائی سے زیادہ اسے پوجا پات اور ہاتھ میں پینی گریش ہمتی گونٹیوں پر ہے وہے ڈرڈر کر پڑ رہا ہے رینچو ایک الگ ہی قسم کا انسان ہے بہتی ہوا سا اڑتی پتنگ سا گریڈ مارک تاب بھی گیان پر وشواس نہیں کرتا ہے آسان شبدوں میں کہیں باتیں اسے پسند ہیں اس کا ماننا ہے کہ جندگی میں وہ میں وہ کرو جو تمہارے دل کہے وہ کام یا بھی اور قابلیت کا فرق اپنے دوستوں کو سمجھاتا ہے رینچوں کے وچاروں سے کالج کے پرنسپل وائرس بومن ایرانی بلکل سہمت نہیں ہے وہ جندگی کی چوہ دوڑ میں انسہ لینے کے لیے ایک فیکٹری کی طرح دیارتیوں کو تیار کرتے ہیں پڑائی ختم ہونے کے بعد رینچوں اشانک گائب ہو جاتا ہے ورشوں بارے رینچوں کے دوستوں کو اس کے بارے میں کلو ملتا ہے اور اسے تلاشنے کے لیے نکلتے ہیں اس سفر میں انہیں رینچوں جوشی نیجا تردش ایسے لکھے ہیں جو حسن پر رونے پر یا سوچ پر مجبور کرتے ہیں اپنی بات کہنے کے لیے انہوں نے مسالہ فلم کے فرمولے سے بھی پرہیج نہیں کیا ماد بن کا ناٹک کر ہوائی جاج رکوانہ کرین کپور کو شادی کے مندف سے بگا لے جانا جاوید جعفری سے امیر کا پتہ پوچھنے والے سین دیکھ لگتا ہے مانو ڈیویڈ دیون کی فلم دیکھ رہے ہو پہلے ہاف میں سرپٹ بھاگتی فلم دوسرے ہاف میں کہیں کہیں کمجور ہو گئی ہے خاص طور پر مونہ سیگے ماں بننے والے سین بہت فلم ہو گیا ہے امیر کی فلم میں انٹری اور ریگنگ والا درش چمتکار بلدکار والا درش شہ رنچ دوارہ بار بار ثابت کرنا کی پیا کرینک پور نے گلت جیبن ساتھی چونہ ہے دھوکلا فافڑا تھیپلا خاخرہ خانڈ والا سین راج جھو کے گھر گھر کی حالت کو وگیان وگیان تمک شہلی اپچاس اور ساٹھ کے دشک کی بلیک اینڈ وائٹ فلم کی طرح میں پیش کیا گیا ہے سین بہترین بن پڑے ہیں ایرانی پر اپنی برانی فلم کا پروب جنا آیا وہاں منہ بائی تھا یہاں رینچو ہے وہاں بومن ایرانی دین تھے یہاں وہ پرنسپل ہیں وہاں منہ بائی دین کی لڑکی کو چاہتا تھا یہاں رینچو پرنسپل کی لڑکی کو چاہتا ہے حالکہ ان باتوں سے فلم پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا لیکن فلم کار پر دھو راو کا اثر دکھائی دیتا ہے سواد چٹیلے ہیں اس لیکن اسے ویل ٹرینڈ کہا جاتا ہے ویل ایجوکیٹڈ نہیں جیسے سواند فلم کو دھار پردان کرتے ہیں اب ان میں سب کلکاروں نے اپنا شریشت پردشن کیا ہے اپنی عمر سے عدی عمر کا کردار نیوانا آسان نہیں تھا لیکن امیر نے یہ کر دکھا آج کی یوہ پی ڈی کے ہاب باک انہوں نے بارکی سے پکڑا تیج ترار اور اپنی شرطوں پر جینے والے رینچوں کو انہوں نے پوری ارجہ کے ساتھ پردے پر جیوٹ کیا عمر خان کے فلم میں ہونے کے باوجود شرمن جوشی اور مادو اپنی پسطی تھی درج کر رہتے ہیں حالاقی مادو انہوں فٹنیس کے معاملے میں مار کھا گئے اینا رائی چطر کے روپ میں اومی نے بہتر ابنیا کیا ہے بومن ایرانی نے پھر ثابت کیا ہے کہ وہ کمال کے ابنیت ہیں اور ایکٹنگ اور ایکٹنگ کے بیچ کی ریخہ پر وہ کشلتہ سے چلے ہیں آمیر خان آمیر اور ان کے بیچ کے درشے دیکھنے لائق بند پڑے ہیں پھرینہ کپور کے رول کی لمبائی کم ہے اس کے باوجود وہ اپنی شاپ چھوڑتی ہیں لیکن سکرین پر دیکھتے سے میں الگ ہی اثر پڑتا ہے جو جو بھی جو بھی گانے کا فلم پچھلے دو بار سے دو جار ساتھ تار جمعی پر دو جار گجنی ورش کا سماؤن بالی وڈ بہتری فلم کے جریعے کر رہا ہے اور دو جار نو میں ہیٹ رک پوری ہو گئی ہے انو ٹھے وش چھوٹی لے سواد اور شاندر عبنیہ کے کارنی یہ فلم دیکھ جا سکتی ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ہم نے آپ کو سٹوری ایکسپلین کی ہے جو اس فلم میں ہے اور اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو اسے سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کریں دوستو دنی آب نمشکار دوستو آپ کا سواگت ہے ہم ہمارے چینل موویز مزہ میں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں راج کمار حیرانی کی مووی 3 جس میں امیر خان کرینہ کپور عرب ماد شرون جوشی بومن ارانی اوم مون سی ہے پرشت سہانی جاوید جفری جیسے کلکاروں نے کام کیا اس مووی کی لین راج کمار حیرانی کی مووی ہے تو چلیے آج اس کے بارے میں بات کریں دوستو راج کمار حیرانی کی خاصیت ہے کہ گمبیر باتیں منونجک اور ہستے ہستے کہہ دیتے ہیں جنہیں وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کے کم سے کم منونجن تو ہو ہی جاتا ہے چیتن بقت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سوم پن سوم مون آت چیتن بقت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سوم سپری فلم تھے ایڈیٹ کے جریعے حیرانی نے برطمان شکشہ پرنالی پیرنٹس کا بچوں پر کش بننے کا دواب اور کتاب گیان کیا اپیو گیتہ پر منونجک طریقے سے سوال اٹھائے ہیں ہر بدیار تھی ایک بار یہ سوچتا ہے جو وہ پڑھ رہا ہے اس کی کیا اپیو گیتہ ہے ورشوں پرانی لکھی باتوں کو اس نے رٹنا پڑتا ہے کیونکہ پرکشہ میں نمبر لانے ہے جن کے آدار پر نوکری ملتی ہے اسے ایک ایسے سسٹم لئے دباب ڈالتے ہیں کیونکہ سماج میں یو گیتہ مابنے کا ڈگری گریٹس پر مانے ہیں کئی لڑکے لڑکیاں اسے لئے ڈگری لیتے ہیں تاک انہیں اچھا جیوان ساتھی ملے ان ساری باتوں کو ہرانی نے بوجیل طریقے سے یا اپدش مک طریقے سے پیش نہیں کیا ہے بلکہ مرنجن کی چاشنی میں دبا کر انہوں نے اپنی بات رکھی ہے امیر ہیرانی کمبینیشن کے اپکش ہیں اس فلم سے بہت بڑھ گئی ہیں اور یہ دونوں پرتیبہ شالی وقتی نہیں راش نہیں کرتے ہیں رنچ اور داس شام لا شام لا داس چانچڑ کا نک نیم رنچ ہے انجینئر کالج میں رنچ امیر خان فران خریشی اور مادون اور راجی رستوگی شرون جوشی روم پارٹنر سین فران وائل لائف فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے لیکن اس کے پیدا ہونے کے ایک منٹ بعد ہی اسے انجینئر بننا ہے اس کے ہٹلو پیتہ نے تہہ کر دیا ہے مر مر کر پڑ رہا ہے راجی کا پیر بار اتھک روپ سے بہت کمجور ہے وشی گڑر ہے اسے ستاتا رہتا ہے ویگیان کا شہطر ہونے سے باوجود ہے تمام اند وشواسوں سے گرا ہوا ہے پڑائی سے زیادہ اسے پوجا پاٹ اور ہاتھ میں پینی گریش آمتی گونتی پر ہے ویگیان ڈرڈر کر پڑ رہا ہے رینچو ایک الگ ہی کسم کا انسان ہے بہتی ہوا سا اڑتی پتنگ سا گریڈ مارک تابی گیان پر وشواس نہیں کرتا ہے آسان شبدوں میں کہیں باتیں اسے پسند ہیں اس کا ماننا ہے کہ جندگی میں وہ کرو جو تمہارے دل کہے وہ کام یا بھی اور قابلیت کا فرق اپنے دوستوں کو سمجھاتا ہے رینچوں کے وچاروں سے کالج کے پرنسپل وائرس بومن ایرانی بلکل سہمت نہیں ہے وہ جندگی کی چوہ دوڑ میں انسا لینے کے لیے ایک فیکٹری کی طرح دیارتیوں کو تیار کرتے ہیں پڑائی ختم ہونے کے بعد رینچوں کے دوستوں کو اس کے بارے میں کلو ملتا ہے اور وہ اسے تلاش کے لیے نکلتے ہیں اس سفر میں انہیں رینچوں کے بارے میں کئی نہیں باتیں پتہ چلتی ہیں کہانی کو سکرین پر کہنے میں حیرانی ماہر ہے فریش بیک کا انہوں نے یہاں امدہ پریو کیا ہے حیرانی اور عوی جو شی نیجا تردرش ایسے لکھے ہیں جو حسن پر رونے پر یا سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اپنی بات کہنے کے لیے انہوں نے مسالہ فلم کے فرمولے سے بھی پرہیج نہیں کیا ماد ون کا ناٹک کر ہوای جاج رکوانا کرینہ کپور کو شادی کے مندف سے بگاہ لے جانا جعوید جعفری سے امید کا پتہ پوچھنے والے سین دیکھ لگتا ہے مانو ڈیویڈ دوون کی فلم دیکھ رہے ہو پہلے ہاف میں سرپٹ بھاگتی فلم دوسرے ہاف امیر کی فلم میں انٹری اور ریگنگ والا درش چمتکار بلتکار والا درش رنچ دوارہ بار بار ثابت کرنا کی پیا کرینہ پور نے گلت جیبن ساتھی چونہ ہے ڈوکلا فافرا تھپلا خاخرا کھانڈوا والا سین را جھو کے گھر گھر کی حالت کو ونگ گھان تمک شہ لیپ چاس اور ساتھ کے درش کی بلیک اینڈ وائٹ فلم کی طرح میں پیش کیا گیا ہے سین بہترین بن پڑے ہیں ایرانی پر اپنی برانی فلموں کا پرواب نجینا آیا وہاں منہ بائی تھا یہاں رینچو ہے وہاں بومن ایرانی دین تھے یہاں وہ پرنسپل ہیں وہاں منہ بائی دین کی لڑکی کو چاہتا تھا یہاں رینچو پرنسپل کی لڑکی کو چاہتا ہے حالکہ ان باتوں سے فلم پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا لیکن فلم کار پر دھوراو کا اثر دکھائی دیتا ہے سواد چٹیلے ہیں اس دیش میگرانٹی کے ساتھ تیس منٹ میں پی جا جاتا ہے لیکن ایمبولینس نہیں شیئر بی رنگ ماسٹر گیڈر سے کچھ سیکھ جاتا ہے لیکن اسے ویل ٹرینڈ کہا جاتا ہے ویل ایجوکیٹڈ نہیں جیسے سواند فلم کو دھار پردان کرتے ہیں اب انہیں میں سبی کلکاروں نے اپنا شریشت پردرشن کیا ہے اپنی عمر سے آدھی عمر کا کردار نوانا آسان نہیں تھا لیکن امیر نے یہ کر دکھایا آج کی یوہ پی ڈی کے ہاب باک انہوں نے باریکی سے پکڑا تیج ترار اور اپنی شرطوں پر جینے والے رنچوں کو انہوں نے پوری ارجا کے ساتھ پردے پر جی کیا امیر خان کے فلم میں ہونے کے باوجود شرمن جوشی اور مادو اپنی پسطی تھی درج کر رہتے ہیں حالانکہ مادو ان فٹنیس کے معاملے میں مار کھا گئے اینا رائی چطر کے روپ میں اومی نے بہتر ابنیا کیا ہے بومن ایرانی نے پھر ثابت کیا ہے کہ اکمال کے بیچ درش دیکھنے لائق بند پڑے ہیں پھر اینا کپور کے رول کی لمبائی کم ہے اس کے باوجود وہ اپنی شاپ چھوڑتی ہیں لیکن سکرین پر دیکھتے سمیں الگ ہی اثر پڑتا ہے جو جو بھی جو بھی گانے کا فلم پچھلے دو بار سے دو جار سات تار جمعی پر دو جار گجنی ورش کا سماما بالی وڈ بہتری فلم کے جریعے کر رہا ہے اور دو جار نو میں ہیٹ رکھ پوری ہو گئی ہے انو ٹھے وش چھوٹی سواد اور شاندہ ربنیا کے کارنی یہ فلم دیکھ جا سکتی ہے تو دوستو آج کے لیے چینل پسند ہے تو اسے سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کریں دوستو دنیا بات نمشکر دوستو آپ کا سواگت ہے ہم مارے چینل موویز مزا میں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں راج کمار حیرانی کی مووی 3 جس میں امیر خان کرینا کپور عرف مادون شرون جوشی بومن ایرانی اوم مونا سی ہے پرشت سہانی جاوید جفری جیسے کلکاروں نے کام کیا اس مووی کی لیند دو گھنٹے پچاس منٹ ہے اور یہ ہے راج کمار حیرانی کی مووی ہے تو چلیے آج اس کے بارے میں بات کریں دوستو راج کمار حیرانی کی کہہ دیتے ہیں جنہیں وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کے کم سے کم منجن تو ہو ہی جاتا ہے چیتن بغت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سو اپن سو موون چیتن بغت کے اپنیاز فائیو پائنٹ سو ون سپری فلم تھری ایڈیٹ کے جریعہ حیرانی نے برطمان شکشہ پرانالی پیرنٹ کا بچوں پر کش بننے کا دواب اور کتابی گیان کی اپیو گیتہ پرمنجک طریقے سے سوال اٹھائے ہیں ہر بدیار تھی ایک نا ایک بار یہ سوچتا ہے جو وہ پڑھ رہا ہے اس کی کیا اپیو گیتہ ہے ورشوں پرانی لکھی باتوں کو رٹنا پڑتا ہے کیونکہ پرکشہ میں نمبر لانے ہے جن کے آدھار پر نوکری ملتی ہے اسے ایک ایسے سسٹم کو ماننا پڑتا ہے جس میں اسے وچارک اجادی نہیں مل پاتی ہے ماتا پیتا بھی اس لئے دباب ڈالتے ہیں کیونکہ سماج میں ماتا ماتا اپنے کا ڈگری گریٹس پہ مانے ہیں کئی لڑکے لڑکیاں سے یہ ڈگری لیتے ہیں تاک انہیں اچھا جیوان ساتھی ملے ان ساری باتوں کو ہیرانی نے بوجیل طریقے سے پیش نہیں کیا ہے بلکہ منجن کی چاشنی میں ڈبا کر انہوں نے اپنی بات رکھی ہے امیر ہیرانی کمبینیشن کے کاروں پوپکش ہیں اس فلم سے بہت بڑھ گئی ہیں اور یہ دونوں پرتیبہ شالی ویختی نراش نہیں کرتے ہیں رنچوڑ داس شام لا شام لا داس چانچڑ کا نک نیم رنچو ہے انجینئر کالج میں رنچو امیر خان فران خویش آر مادون اور راجو رستوگی شرون جوسی روم پارٹنر سین فران وائل لائف فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے لیکن اس کے پیدا ہونے کے ایک منٹ بعد ہی انجینئر بننا ہے اس کے ہٹلو پیتہ نے تیہ کر دیا ہے وہ مر مر کر پڑ رہا ہے راجو کا پیروار اتھک روپ سے بہت کمجور ہے بوشہ گڑر ہے اسے ستاتا رہتا ہے ویگیان کا شاتر ہونے سے باوجود وہ تمام اندوشوا سے گرا ہوا ہے پڑائی سے زیادہ اسے پوجا پات اور ہاتھ میں پہنی گریش انتی گونتیوں پر ہے ڈرڈر کر پڑ رہا ہے رینچو ایک الگ ہی قسم کا انسان ہے بہتی ہوا سا اڑتی پتنگ سا گریڈ مارک تابی گیان پر وشواس نہیں کرتا ہے آسان شبدوں میں کہیں باتیں اسے پسند ہیں اس کا ماننا ہے کہ جندگی میں وہ میں وہ کرو جو تمہارے دل کہے وہ کام یا بھی اور قابلیت کا فرق اپنے دوستوں کو سمجھاتا ہے رینچوں کے وچاروں سے کالج کے پرنسپل وائرس بومن ایرانی بلکل سہمت نہیں ہے وہ جندگی کی چوہ دوڑ میں انسہ لینے کے لیے ایک فیکٹری کی طرح دیارتی وں کو تیار کرتے ہیں پڑائی ختم ہونے کے بعد رینچوں اشانک گائب ہو جاتا ہے ورشوں بعد رینچوں کے دوستوں کو اس کے بارے میں کلو ملتا ہے اور وہ اسے تلاشنے کے لیے نکلتے ہیں اس سفر میں رینچوں کے بارے میں کئی نئی باتیں پتہ چلتی ہیں کہانی کو سکرین پر کہنے میں ہرانی ماہر ہے فریش بیک کا انہوں نے یہاں امدہ پریو کیا ہے ہرانی اور عویجات جوشی نیجا تردش ایسے لکھے ہیں جو حسن پر رونے پر یا سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اپنی بات کہنے کے لیے انہوں نے مسالہ فلم کے فرمولے سے بھی پرہیج نہیں کیا ماد فن کا ناٹک کر ہوائی جاج رکوانا کرین کپور کو شادی کے من ڈف سے بگا لے جانا جعوید جعفری سے امیر کا پتہ پوچھنے والے سین دیکھ لگتا ہے مانو ڈیویڈ دون کی فلم دیکھ رہے ہو پہلے ہاف میں سرپٹ بھاگتی فلم دوسرے ہاف میں کہیں کہیں کمجور ہو گئی ہے خاص طور پر مونس اگے کار والا دری شہر انچ دوارہ بار بار ثابت کرنا کی پیا کرین اکپور نے گلت جیبن ساتھی چونہ ہے ڈھوک لا فافرا تھے پلا خاخرا کھانڈ ہوا والا سین راجو کے گھر گھر کی حالت کو ونگ یان تمک شہلی پچاس اور ساٹھ کے دشک کی بلیک اینڈ ایرانی پر اپنی برانی فلموں کا پروباب نہ جنا آیا وہاں منہ بائی تھا یہاں رینچو ہے وہاں بومن ایرانی دین تھے یہاں وہ پرنسپل ہیں وہاں منہ بائی دین کی لڑکی کو چاہتا تھا یہاں رینچو پرنسپل کی لڑکی کو چاہتا ہے حالکہ ان باتوں ہیں اس دیش میگرانٹی کے ساتھ تیس منٹ میں پی جا جاتا ہے لیکن ایمبولینس نہیں شیئر بی رنگ ماسٹر گیڈر سے کچھ سیکھ جاتا ہے لیکن اسے ویل ٹرینڈ کہا جاتا ہے ویل ایجو کیٹیڈ نہیں جیسے سواند فلم کو دھار پردان کرتے ہیں اب ان میں سبی کلکاروں نے اپنا شریش پرداشن کیا ہے اپنی عمر سے آدی عمر کا کردار نیوانا آسان نہیں تھا لیکن امیر نے یہ کر دکھا آج کی یو اپی ڈی کے ہاں باک انہوں نے بارکی سے پکڑا تیج ترار اور اپنی شرطوں پر جینے والے رنچوں کو انہوں نے پوری ارجہ کے ساتھ پردے پر جی کیا امیر کھان کے فلم میں ہونے کے باوجود شرمن جوشی اور مادو اپنی پرستی تھی درج کر رہتے ہیں حالانکہ مادو ان فٹنیس کے معاملے میں مار کھا گئے اینا رائی چطر کے روپ میں اومی نے بہتر ابنیا کیا ہے بومن ایرانی نے ثابت کیا ہے کہ کمال کے ابنیت ہیں اوور ایکٹنگ اور ایکٹنگ کے بیچ کی ریخہ پر کشلتہ سے چلے ہیں آمیر خان آمیر اور ان کے بیچ درشے دیکھنے لائق بند پڑے ہیں پرینہ کپور کے رول کی لمبائی کم ہے اس کے باوجود وہ اپنی شاپ چھوڑتی ہیں لیکن سکرین پر دیکھتے سمیں الگ ہی اثر پڑتا ہے جو جو بھی جو بھی گانے کا فلم پچھلے دو بار سے دو جار ساتھ تار جمع پر دو جار گجنی ورش کا سمام بالی وڈ بہتر فلم کے جریعے کر رہا ہے کی جا سکتی ہے تو دوستو آج کے لیے ہے اتنا ہی ہم نے آپ کو تری ایڈیٹ کی سٹوری ایکسپلین کی ہے جو کیس فلم میں ہے اور اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو اسے سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کریں دوستو دنیا بات